اللہ سبحانہ وتعالی نے غزہ کے اندر ہی علاج بھی رکھا ہے یعنی غزہ صرف ہماری بھوک مٹانے کے لیے نہیں ہے صرف انرجی دینے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا علاج بھی ہے تو جب آپ کبھی بیمار ہو اور کچھ کھانے لگے اور سمجھ نہ آیا کہ کھانا چاہیے نہیں تو دعا کر لیا کریں کہ اللہ تعالی اس کو میرے لیے غزہ اور دواء دونوں ہی بنا تو کوئی بھی فود آپ کے لیے غزہ بھی ہے اور علاج بھی ہے کیونکہ ہم تو اپنی خواہشات پر بھی جو چلتے ہیں یا پھر شبہات کے شکار ہوتے ہیں ایسی باتیں بنی ہوئی ان کی کوئی حقیقت نہیں پھر جب زندگی کا ایک وقت آتا ہے جب ہمارا جسم جب بہت زیادہ اس میں ٹاکسنز ہو جاتے ہیں وہ غلط غزہ کھا گا کہ جب وہ اپنے اثرات چھوڑنے لگتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا چلو فریزی کر لیتے ہیں تو پہلے سے اگر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے تو اگر میں آپ سب کو یہ ہم برگ دے دوں کہ اپنا بلڈ گروپ جانے اور اس علم کو مزید تھوڑا سا حاصل کریں تو اٹس انٹرسٹنگ اور اس سے فائدہ ہوتا ہے پہلی بات یہ پہلا اصول کلیہ قائدہ یہ ہے کہ صحت کو نقصان دینے والی غزہ سے پرہیز کریں محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جس سے وہ محبت کرتا ہو دنیا سے اسی طرح بچاتا ہے جیسے تم لوگ اپنے مریض کو کھانے پینے سے بچاتے اور کھانے کے صورت میں تمہیں اس کی طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اچھا کچھ چیزوں کی ایلرڈجی تو بہت معمولی ہوتی لیکن کچھ بہت سویر بھی ہوتی تو اس کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اور جس سے ایک دفعہ نقصان ہو جائے دوبارہ اس رستے پر نہ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے دنیا سے اس طرح روکتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے روکتا ہے بعض بیماریوں میں پانی پینا نقصان دے ہوتا ہے کسی کو معلوم ہے معلوم ہے آپ کو یہ بات کچھ حرصے سے ایک میل اور ایک ٹوٹکا ایسا ہر ایک کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے جس میں پانی پینے کے فوائد بتایا جاتا ہے اور کہا جاتے کہ چھے گلاس اور آٹھ گلاس اور ڈیڑھ لٹر اور اتنا پانی تو سویرے پی لیں اور پھر اتنا پیوں اور اتنا پییں یہ نسخہ بھی سب کو سوٹ نہیں کرتا کیونکہ کچھ بیماریوں میں زیادہ پانی پینا نقصان دے ہے کچھ ہے اندازہ آپ کو وہ کون سے بیماری ہو سکتی کیونکہ بعض لوگوں کی کٹنیز بیک ہوتی ہیں پوری طرح فنکشن نہیں کرتی جب آپ ایکسرا پانی پی جاتے ہیں تو ان کو کام کرنے میں دکھت پیش آتی اور وہ نقصان دے ہوتی کچھ بیماری ایسی تھی جس میں صرف سب سب پانی دیا جاتا ہے بعض اوقات مریض کو پانی دیا بھی نہیں جاتا صرف تھنڈی برب کو لے کے اس کو کھا جاتا ہے کہ اپنے زبان پر لگا لیں پانی نقصان دے ہے اس کے لئے وہ کہتی ہے میری خالہ کو چوبیس گھنٹوں میں ایک کپ پانی پینے کی اجازت ہے اب اگر وہ اسی طرح کوئی ٹوٹکا پڑھ کے تو ڈیر لٹر پی بیٹھے تو یہ پانی جو زندگی کی سوچ سے وہ اسی انسان کے لئے نقصان دے تو یہ ٹھیک ہے یہ ایکسٹریم کیسز میں ہوتا ہے لیکن ویسے بھی ہر چیز کے اندر اعتدال ضروری ہے کچھ عرصے تک تو یہ تیرپیز آپ کو کام دیں گی کچھ عرصے کے بعد پھر وہ آپ کے لئے اُلٹا مشکل کا سبب بنے گی ایک اور چیز یہ ہے کہ جب پانی پیئے مثلا تو اگر دم انڈیلے نہیں انڈیلے سے پرہیز کریں مسنون طریقہ کیا ہے تین سانسو پینا اور اس کو بھی جیسے گھونٹ گھونٹ پیتے ہیں یعنی جیسے کھا کے پیتے ہیں اس طرح پیئے ہیں ایک ہوتا ہم تیزی سے پی جاتے ہیں تیزی سے نہیں پی گھونٹ 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 کر کے یعنی یہ نہیں کہ آپ کے ہونٹوں سے حلق میں جا پڑے ٹیپ کھل گیا اور وہ ڈریکٹ مان جائے یعنی کہ آپ کی زبان اور آپ کا مو جو ہے اس کا مزہ چکھے اس طرح پینا زیادہ فائدہ مند ہے لیکن ہم لوگ ہر وقت جلدی میں ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں جلدی سے یہ کام کر لیں جلدی سے وہ کر لیں اور پھر بس کچھ اور کریں تو ہے فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کے سامنے روٹی اور خوش کجور تھی روٹی اور خوش کجور جیسے چھوارے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہو جاؤ اور کھاؤ میں خوش کجوریں کھانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوش کجوریں کھا رہے ہو حالانکہ تمہاری آنکھ دکھ رہی ہے یعنی اس مرض میں خوش کجور ٹھیک نہیں میں نے ارز کیا کہ میں دوسری طرف سے چبا رہا ہوں جو آنکھ دکھ رہی ہے اس کی طرف سے نہیں اس جواب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ دی کھانے کے لیے ہم سب کوئی نہ کوئی ریزن تلاش کر لیتے ہیں اس سے کیا پتا چلتا ہے پرحیز کی بات سمجھ آتی ہے بیماری میں خاص طور پر پرحیز جو چیز نقصان دے ہو وہ نہ استعمال کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جو بھی علم تھا وہ وحی کے ذریعے تھا اس لئے ان چیزوں کو تمہائزٹیز لے سکتا پھر بلا وجہ کی دوائیوں سے پرحیز کچھ لوگوں کو دوائیوں کھانے کے شوق ہوتا ہے تسکین ہوتی ہے ان کو دوائیوں کھا کے جائیں گے کوئی گولیاں کھا جائیں گے تو اکثر یہ مسئلے رہتے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ کچھ بچے ان کو بہت مشکل ہوتی ہے دوائی پر لانے میں وہ نہیں پیتے ان کے بھی مزاج فرک ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی تکلیف میں فوراں دوائی نہیں لینی چاہیے پہلی چیز یہ ہے کہ غزہ سے علاج کریں پرحیز سے کام لیں اور اگر نہیں علاج ہو رہا نہیں تکلیف ٹھیک ہو رہی تو دوائی لیں اور وہ بھی ضرورت کیلئے اور کسرت سے پرحیز کریں کیونکہ میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا انہوں نے کوئی دوائی رکمنٹ کی تو میں نے کہا اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں وہ کہلنے کہ ہر دوائی کے سائیڈ ایفیکٹس یعنی کوئی اگر یہ کہے بھی نا کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں تو یہ ماننے کی بات نہیں ہر دوائی کے کیونکہ دوائی ہے نا اور خصوصا ہماری دوائییں جو بددی ہیں سب سٹینڈرڈ بھی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو کیمیکلز اس میں ہوتے ہیں اور جو پروسسٹ ہوتی ہیں بہت زیادہ ایک تو تنک ہے کوئی جوڑی بوٹیاں ہیں یا کوئی جزائی سے ملتی جلتی دوائیں اور ایک یہ ہے کہ ان کو اتنے پروسسٹس سے گزارا جاتا ہے اور اس کو کلر شامل کر لیے جاتے ہیں کہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہر دوائی زہر ہے یا ان قریب زہر بن جائے کیونکہ جب اس کی کسرت ہو جائے گی زیادہ وہ آپ کے جسم میں اس کی کونٹیٹی ہو جائے گی تو وہ زہر بنی جب دوائی چھوڑے بھی تو سٹپ بائی سٹپ چھوڑے ایک دم نہیں چھوڑے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوکھ میں درد ہوتا اور بہت شدید ہو جاتا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درد شروع ہوا اور اتنا شدید ہوا کہ آپ پر بہوشی تاری ہو گئی ہمیں اندیشہ ستانے لگا لوگ بھی خوف زدہ ہو گئے اور ہمارے خیال کے مطابق آپ کو ذات الجم کی شکایت تھی نمونیاں جس کو بولتے ہیں چنانچہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موں میں دوائی ٹپکا دی جس سے آپ کی بکیفیت ختم ہوئی طبیعت کچھ سملی تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ کے موں میں دوائی ڈالی گئی آپ نے اس کا اثر محسوس کیا آپ نے فرمایا تمہارا خیال یہ ہے کہ اللہ عزو جلہ نے مجھ پر اس بیماری کو مسلط کیا حالانکہ اللہ اسے مجھ پر کبھی بھی مسلط نہیں کرے گا اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے گھر میں میرے چچا کے علاوہ کوئی آدمی ایسا نہ رہے جس کے موں میں دوائی نہ ڈالی جائے یعنی ان سب نے مل کے میرے موں میں ڈالی ہے آپ ان کے موں میں بھی ڈالی جائے یعنی حتیٰ کہ کوئی شخص بے ہوش ہو یا بعض امراض ایسے ہیں کہ اس میں دوائی دینے سے پہلے اس سے پوچھ لینا چاہیے اس لیے بہت سے ڈاکٹرز سائن لیتے ہیں کہ آپ راضی ہیں اس پر خصوصاً سرجریز میں تو آپ دیکھیں کہ سگنیچر کرنے پڑھتے ہیں اور ڈسکلیمرز ہوتے ہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر کچھ ہو گیا تو آپ خود ہی ذمہ دار ہے پہلا پوائنٹ کیا ہے پرہیز علاج سے بہتر ہے دوسرا بلا ضرورت دوائے سے اجتناب کی ایک اور چیز یاد رکھئے جب کسی بھی دوائے کے کھانے سے کوئی ریاکشن پیل ہو رہا ہے آپ کے جسم کے اندر کوئی چیز ایسی محسوس ہو رہی ہے یا سکن پہ یا کسی بھی طرح تو پوری طور پر مزید کنسلٹ کرنے چاہیے پھر موسموں کے اثرات کا خیال رکھنا چاہیے سخت سردی اور سخت گرمی کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے ہر ممکن احتیاط اور پرہیز گھر لباس خراب تمام چیزیں موسم کے تقاضوں اور ضروریات کے مطابق ہوں یعنی پرہیز صرف کھانے کا نہیں بلکہ انوائرنمنٹ کو بھی اپنے حسبحال کرنا چاہیے بہت زیادہ کمفرٹیبل بھی نہ ہو کہ انسان سونے ہی لگ جائے اور ایسا بھی نہ ہو بیمار پڑھ جائے کچھ لوگ اتنی ہیٹنگ کر لیتے ہیں اس سے بھی نقصان ہوتا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جرسی کے بغیر بار نکل جاتے ہیں اور بیماروں کے واپس لوگتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں احتیاط بہتر ہے اعتدال بہتر ہے ہر شخص کو اپنے مزاج کو اپنے جسم کو اپنی ضروریات کو خود بھی سمجھنے کی کوشش کرنے چاہیے اس میں بھٹ چالنے ہی کام دے گی کہ وہ یہ کر رہا ہے تو میں بھی اس نے کچھ نہیں پینا ہوا تو میں کیوں پینتا ہوں تو کسی کی نقالی مت کریں اپنے مزاج اور اپنے بدن کو سمجھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے اب اس میں آپ دیکھیں جیسے موسموں کے اثرات کی بات کی ہے تو سردی سے بچی ہے جب سردی زیادہ ہو گرمی سے بچی ہے جب گرمی زیادہ اسی طرح اگر بہار کے موسم میں آپ کو کسی خاص پودے سے الرجی ہے یا اور کچھ چیز سوٹ نہیں کرتی تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے پھر وبائی اور متعدی امراض متعدی کس کو کہتے ہیں کنٹیجیز جو دوسرے کو لگڑے جیسے پیل لازم اور پیل متعدی ہوتا ہے متعدی کونسا ہوتا ہے جب وفول طلب کرتا ہے تو اسی طرح متعدی بیماری وہ ہوتی ہے کہ جو ایک سے آگے دوسرے کو جا پہنچتی امراض پھیلنے کے موسموں خصوص برسات اور گرمی میں خصوصی حفاظتی تدابیر کرنا مثلا پانی کے ذخائر ساپ رکھنا رہائشی علاقوں کے آس پاس مچھوں مکھیوں اور دیگر کیڑے مکوڑوں کی امکانی افضائش کی روک تھام کے لیے عدویات وغیرہ چھڑکنے کا انتظام کرنا اور اپنے تمام گرد و پیش کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ڈھالنا گلے سڑے یا پہلے سے کٹ کر رکھے وفا لیا سبزیاں کھانے سے پرہیز کرنا یہ سارے چیزیں اس میں آجاتی ہیں یہاں پر حفاظتی ٹیکوں کی بات کی گئی ہے جس کے میں پرسنلی سخت خلاف ہوں اس لیے میں کسی کو بھی یہ مشورہ نہیں دیتی کہ وہ بچوں کو یا بڑوں کو حفاظتی ٹیکیں لگوائیں کئی لوگ کلو شارٹس لیتے رہتے ہیں اور بعض لوگ بچوں کو حفاظتی ٹیکیں لگواتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں شفاہ ہے اگر آپ اس پر تھوڑی سی ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چل لے گا کہ یہ بزاعت خود بچوں کے اندر کتنی ڈیسیبلیٹیز پیدا کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے غزہ کے اندر ہی علاج بھی رکھا ہے یعنی غزہ صرف ہماری بھوک مٹانے کے لیے نہیں ہے صرف انرجی دینے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا علاج بھی ہے تو جب آپ کبھی بیمار ہوں اور کچھ کھانے لگے اور سمجھ نہ آئے کہ کھانا چاہیے نہیں تو دعا کر لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے غزہ اور دواء دونوں ہی بنا تو کوئی بھی فوٹ آپ کے لیے غزہ بھی ہے اور علاج بھی ہے کیونکہ ہم تو اپنی خواہشات پہ بھی چلتے ہیں یا پھر شبہات کے شکار ہوتے ہیں ایسی باتیں بنی ہوئی ان کی کوئی حقیقت نہیں پھر جب زندگی کا ایک وقت آتا ہے جب ہمارا جسم جب بہت زیادہ اس میں ٹاکسنز ہو جاتے ہیں وہ غلط غزہ کھا گا کہ جب وہ اپنے اثرات چھوڑنے لگتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا چلو پریزی کر لیتے ہیں تو پہلے سے اگر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے تو اگر میں آپ سب کو یہ ہوم برک دے دوں کہ اپنا بلڈ گروپ جانے اور اس علم کو مزید تھوڑا سا حاصل کریں تو it's interesting اور اس سے فائدہ ہوتا ہے پہلی بات یہ پہلا اصول کلیہ قائدہ یہ ہے کہ صحت کو نقصان دینے والی غزہ سے پریز کریں محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جس سے وہ محبت کرتا ہو دنیا سے اسی طرح بچاتا ہے جیسے تم لوگ اپنے مریض کو کھانے پینے سے بچاتے ہیں اور کھانے کے صورت میں تمہیں اس کی طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اچھا کچھ چیزوں کی الیڈجی تو بہت معمولی ہوتی لیکن کچھ بہت سویر بھی ہوتی تو اس کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اور جس سے ایک دفعہ نقصان ہو جائے دوبارہ اس رستے پینا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے دنیا سے اس طرح روکتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے روکتا ہے بعض بیماریوں میں پانی پینا نقصان دے ہوتا ہے کسی کو معلوم ہے معلوم ہے آپ کو یہ بات کچھ حرصے سے ایک میل اور ایک ٹوٹکا ایسا ہر ایک کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے جس میں پانی پینے کے فوائد بتایا جاتے ہیں اور کہا جاتے ہیں کہ چھ گلاس اور آٹھ گلاس اور ڈیڑھ لٹر اور اتنا پانی تو صویرے پی لیں اور پھر اتنا پییں اور اتنا پییں یہ نسخہ بھی سب کو سوٹ نہیں کرتا کیونکہ کچھ بیماریوں میں زیادہ پانی پینا نقصان دے ہیں کچھ ہے اندازہ آپ کو وہ کونسی بیماری ہو سکتی ہیں کنی ریلیٹڈ کیونکہ بعض لوگوں کی کٹنیز بیک ہوتی ہیں پوری طرح فنکشن نہیں کرتی جب آپ ایکسرا پانی پی جاتے ہیں تو ان کو کام کرنے میں دکت پیش آتی اور وہ نقصان دے ہوتی کچھ بیماری ایسی تھی جس میں صرف سپ سپ پانی دیا جاتا ہے بعض اوقات مریض کو پانی دیا بھی نہیں جاتا صرف تھنڈی برب کو لے کے اس کو کھا جاتا ہے کہ اپنے زبان پر لگا لیں پانی نقصان دے ہیں اس کے لئے وہ کہتی ہے میری خالہ کو چوبیس گھنٹوں میں ایک کپ پانی پینے کی اجازت ہے اب اگر وہ اسی طرح کوئی ٹوٹکا پڑھ کے تو ڈیڑھ لیٹر پی بیٹھیں تو یہ پانی جو زندگی کی سورس ہے وہ اسی انسان کے لئے نقصان دے تو یہ ٹھیک ہے یہ ایکسٹریم کیسز میں ہوتا ہے لیکن ویسے بھی ہر چیز کے اندر اعتدال ضروری ہے کچھ عرصے تک تو یہ تیرپیز آپ کو کام دیں گی کچھ عرصے کے بعد پھر وہ آپ کی لئے الٹا مشکل کا سبب بنے گی ایک اور چیز یہ ہے کہ جب پانی پیئے مثلا تو ایک دم انڈیلیں نہیں انڈیلیں سے پرہیز کریں مسنون طریقہ کیا ہے تین سانسو پینا اور اس کو بھی جیسے گھونٹ گھونٹ پیتے ہیں یعنی جیسے کھا کے پیتے ہیں اس طرح پیئیں ایک اور دم تیزی سے پی جاتے ہیں تیزی سے نہیں پی گھونٹ 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 کر کے یعنی یہ نہیں کہ آپ کے ہونٹوں سے حلق میں جا پڑے ٹیپ کھل گیا اور وہ ڈھریکٹ مان جائے یعنی کہ آپ کی زبان اور آپ کا مو جو ہے اس کا مزہ چکھے اس طرح پینا زیادہ فائدہ مند ہے لیکن ہم لوگ ہر وقت جلدی میں ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں جلدی سے یہ کام کر لیں جلدی سے وہ کر لیں اور پھر بس کچھ اور کریں یہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کے سامنے روٹی اور خوش کجور تھی روٹی اور خوش کجور جیسے چھوارے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہو جاؤ اور کھاؤ میں خوش کجوریں کھانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوش کجوریں کھا رہے ہو حالانکہ تمہاری آنکھ دک رہی ہے یعنی اس مرض میں خوش کجور ٹھیک نہیں میں نے ارز کیا کہ میں دوسری طرف سے چبا رہا ہوں جو آنکھ دک رہی ہے اس کی طرف سے نہیں اس جواب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ دی کھانے کے لیے ہم سب کوئی نہ کوئی ریزن تلاش کر لیتے ہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے پرحیز کی بات سمجھ آتی ہے بیماری میں خاص طور پر پرحیز جو چیز نقصان دے ہو وہ نہ استعمال کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جو بھی علم تھا وہ وہی کے ذریعے تھا اس لیے ان چیزوں کو تمہائزٹیز لے سکتا پھر بلا وجہ کی دوائیوں سے پرحیز کچھ لوگوں کو دوائیاں کھانے کے شوق ہوتا ہے تسکین ہوتی ہے ان کو دوا کھا کے اچھے کچھ بچوں میں بھی یہ مزاج پایا جاتا ہے کوئی بڑے شوق سے دوا کھاتے ہیں جہاں کہیں کوئی دوا دیکھتے ہیں وہ کھانے کے لیے مانتے ہیں کیونکہ اب کئی طرح کے فلیور بھی شامل کر دی گئے دواوں میں کوئی سیرپ پی جائیں گے کوئی گولیاں کھا جائیں گے تو اکثر یہ مسئلے رہتے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ کچھ بچے ان کو بہت مشکل ہوتی ہے دوا پہ لانے میں وہ نہیں پیتے ان کے بھی مزاج پرک ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی تکلیف میں فوراں دوا نہیں لینی چاہیے پہلی چیز یہ ہے کہ غزہ سے علاج کریں پرحیز سے کام لیں اور اگر نہیں علاج ہو رہا نہیں تکلیف ٹھیک ہو رہے تو دوا لیں اور وہ بھی ضرورت کی لیں اور کسرت سے پرحیز کریں کیونکہ میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا انہوں نے ملے کوئی دوا رکمنٹ کی تو میں نے کہا اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں وہ کہلنے کہ ہر دوا کے سائیڈ ایفیکٹس یعنی کوئی اگر یہ کہے بھی نا کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں تو یہ ماننے کی بات ہے ہر دوا کے یہ کہ دوا ہے نا اور خصوصا ہماری دوایاں جو بددی ہیں سب سٹینڈرڈی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو کیمیکلز اس میں ہوتے ہیں اور جو پروسسٹ ہوتی ہیں بہت زیادہ ایک تو ہوتا نا کہ کوئی جوڑی بوٹیاں ہیں یا کوئی جزائی سے ملتی جلتی دوائیں اور ایک یہ ہے کہ ان کو اتنے پروسسس سے گزارا جاتا ہے اور اس کو کلر شامل کر لیے جاتے ہیں کہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہی ہوتے ہیں تو ہر دوا زہر ہے یعنی قریب زہر بن جائے گی کیونکہ جب اس کی کسرت ہو جائے گی زیادہ وہ آپ کے جسم میں اس کی کونٹیٹی ہو جائے گی تو وہ زہر بنی جب دوا چھوڑے بھی تو سٹپ با سٹپ چھوڑے ایک دم نہیں چھوڑے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوکھ میں درد ہوتا اور بہت شدید ہو جاتا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درد شروع ہوا اور اتنا شدید ہوا کہ آپ پر بے ہوشی تاری ہو گئی ہمیں اندیشہ ستانے لگا لوگ بھی خوف زدہ ہو گئے اور ہمارے خیال کے مطابق آپ کو ذات الجمب کی شکایت تھی نمونیاں جس کو بولتے ہیں چنانچہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موں میں دوا ٹپکا دی جس سے آپ کی وہ قیفیت ختم ہوئی طبیعت کچھ سم لی تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ کے موں میں دوا ڈالی گئی آپ نے اس کا اثر محسوس کیا آپ نے فرمایا تمہارا خیال یہ ہے کہ اللہ عزو جللہ نے مجھ پر اس بیماری کو مسلط کیا حالانکہ اللہ اسے مجھ پر کبھی بھی مسلط نہیں کرے گا اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان گھر میں میرے چچا کے علاوہ کوئی آدمی ایسا نہ رہے جس کے موں میں دوائی نہ ڈالی جائے یعنی ان سب نے مل کے میرے موں میں ڈالی ہے آپ ان کے موں میں بھی ڈالی جائے یعنی حتیٰ کہ کوئی شخص بہوش ہو یا بعض امراض ایسے ہیں کہ اس میں دوا دینے سے پہلے اس سے پوچھ لینا چاہئے اس لئے بہت سے ڈاکٹر سائن لیتے ہیں کہ آپ راضی ہیں اس پر خصوصاً سرجریز میں تو آپ دیکھیں کہ سگنیچر کرنے پڑتے ہیں اور ڈسکلیمرز ہوتے ہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر کچھ ہو گیا تو آپ خود ہی ذمہ دار ہیں پہلا پوائنٹ کیا ہے پرہیس علاج سے بہتر ہے دوسرا بلا ضرورت دوا سے اجتناب کیا ایک اور چیز یاد رکھئے جب کسی بھی دوا کے کھانے سے کوئی ریاکشن پیل ہو رہا آپ کو آپ کے جسم کے اندر کوئی چیز ایسی محسوس ہو رہی ہے یا سکن پہ یا کسی بھی طرح تو پوری طور پر مزید کنسلٹ کرنینا چاہیے پھر موسموں کے اثرات کا خیال رکھنا چاہیے سخت سردی اور سخت گرمی کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے ہر ممکن احتیاط اور پرہیس گھر لباس خوراک تمام چیزیں موسم کے تقاظوں اور ضروریات کے مطابق ہوں یعنی پرہیس صرف کھانے کا نہیں بلکہ انوائرنمنٹ کو بھی اپنے حسبحال کرنا چاہیے بہت زیادہ کمفرٹیبل بھی نہ ہو کہ انسان سونے لگ جائے اور ایسا بھی نہ ہو کہ بیمار پڑھ جائے کچھ لوگ اتنی ہیٹنگ کر لیتے ہیں اس سے بھی نقصان ہوتا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں جرسی کے بغیر بار نکل جاتے ہیں اور بیماروں کے واپس لوگتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں احتیاط بہتر ہے اعتدال بہتر ہے ہر شخص کو اپنے مزاج کو اپنے جسم کو اپنی ضروریات کو خود بھی سمجھنے کی کوشش کرنے چاہیے اس میں بھٹ چالنے ہی کام دے گی کہ وہ یہ کر رہا ہے تو میں بھی اس نے کچھ نہیں پینا ہوا تو میں کیوں پینتا ہوں تو کسی کی نقالی مت کریں اپنے مزاج اور اپنے بدن کو سمجھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے اب اس میں آپ دیکھیں جیسے موسموں کے اثرات کی بات کینے تو سردی سے بچیے جب سردی زیادہ ہو گرمی سے بچیے جب گرمی زیادہ ہو اسی طرح اگر بہار کے موسم میں آپ کو کسی خاص پودے سے الرجی ہے یا اور کچھ چیز سوٹ نہیں کرتی تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے پھر وبائی اور متعدی امراض متعدی کس کو کہتے ہیں کنٹیجیس جو دوسرے کو لگتے ہیں جسے پھیل لازم اور پھیل متعدی ہوتا ہے متعدی کونسا ہوتا ہے جو مفول طلب کرتا ہے اسی طرح متعدی بیماری وہ ہوتی ہے جو ایک سے آگے دوسرے کو جا پہنچتی ہیں امراض پھیلنے کے موسموں خصوص برسات اور گرمی میں خصوصی حفاظتی تدابیر کرنا مثلا پانی کے ذخائر سافر رکھنا رہائشی علاقوں کے آس پاس مچھوں مکھیوں اور دیگر کیڑے مکوڑوں کی امکانی افضائش کی روک تھام کے لیے عدویات وغیرہ چھڑکنے کا انتظام کرنا اور اپنے تمام گرد و پیش کو حفظان سہت کے اصولوں کے مطابق ڈھالنا گلے سڑے یا پہلے سے کاٹ کر رکھے اپھال یا سبزیاں کھانے سے پرہیز کرنا یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں یہاں پر حفاظتی ٹیکوں کی بات کی گئی ہے جس کے میں پرسنلی سخت خلاف ہوں اس لیے میں کسی کو بھی یہ مشورہ نہیں دیتی کہ وہ بچوں کو یا بڑوں کو حفاظتی ٹیکے لگوائے کئی لوگ کلو شارٹس لیتے رہتے ہیں اور بعض لوگ بچوں کو جو حفاظتی ٹیکے لگواتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں شفاہ ہے اگر آپ اس پر تھوڑی سی ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چل لے گا کہ یہ بزاتے خود بچوں کے اندر کتنی ڈیسیبلیٹیز پیدا کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے غزہ کے اندر ہی علاج بھی رکھا ہے یعنی غزہ صرف ہماری بھوک مٹانے کے لیے نہیں ہے صرف انرجی دینے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا علاج بھی ہے تو جب آپ کبھی بیمار ہو اور کچھ کھانے لگے اور سمجھ نہ آئے کہ کھانا چاہیے نہیں تو دعا کر لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے غزہ اور دواء دونوں ہی بنا ٹھیک ہے تو کوئی بھی فود آپ کے لیے غزہ بھی ہے اور علاج بھی ہے کیونکہ ہم تو اپنی خواہشات پر بھی جو چلتے ہیں یا پھر شبہات کے شکار ہوتے ہیں ایسی باتیں بنی ہوئیں ان کی کوئی حقیقت نہیں پھر جب زندگی کے ایک وقت آتا ہے جب ہمارا جسم جب بہت زیادہ اس میں ٹاکسنز ہو جاتے ہیں وہ غلط غزہ کھا گا کہ جب وہ اپنے اثرات چھوڑنے لگتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا چلو فریزی کر لیتے ہیں تو پہلے سے اگر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے تو اگر میں آپ سب کو یہ ہمبرک دے دوں کہ اپنا بلڈ گروپ جانے اور اس علم کو مزید تھوڑا سا حاصل کریں تو اٹس انٹرسٹنگ اور اس سے فائدہ ہوتا ہے پہلی بات یہ پہلا اصول کلیہ قائدہ یہ ہے کہ صحت کو نقصان دینے والی غزہ سے پرہیز کریں محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جس سے وہ محبت کرتا ہو دنیا سے اسی طرح بچاتا ہے جیسے تم لوگ اپنے مریض کو کھانے پینے سے بچاتے اور کھانے کے صورت میں تمہیں اس کی طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اچھا کچھ چیزوں کی الرجی تو بہت معمولی ہوتی لیکن کچھ بہت سویر بھی ہوتی تو اس کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اور جس سے ایک دفعہ نقصان ہو جائے دوبارہ اس رستے پر نہ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے دنیا سے اس طرح روکتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے روکتا ہے بعض بیماریوں میں پانی پینے نقصان دے ہوتا ہے کسی کو معلوم ہے؟ معلوم ہے آپ کو یہ بات؟ کچھ حرصے سے ایک میل اور ایک ٹوٹکا ایسا ہر ایک کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے جس میں پانی پینے کے فوائد بتایا جاتے ہیں اور کہا جاتے ہیں کہ چھ گلاس اور آٹھ گلاس اور ڈیڑھ لٹر اور اتنا پانی تو صویرے پی لیں اور پھر اتنا پینے اور اتنا پینے یہ نسخہ بھی سب کو سوٹ نہیں کرتا کیونکہ کچھ بیماریوں میں زیادہ پانی پینے نقصان دے ہیں کچھ ہے اندازہ آپ کو؟ وہ کون سے بیماری ہو سکتی؟ کیونکہ بعض لوگوں کی کٹنیز ویک ہوتی ہیں پوری طرح فنکشن نہیں کرتی جب آپ ایکسرا پانی پی جاتے ہیں تو ان کو کام کرنے میں دکھت پیش آتی اور وہ نقصان دے ہوتی کچھ بیماری ایسی تھی جس میں صرف سپ سپ پانی دیا جاتا ہے بعض اوقات مریض کو پانی دیا بھی نہیں جاتا صرف تھنڈی برب کو لے کے اس کو کھا جاتا ہے کہ اپنے زبان پر لگا لیں پانی نقصان دے ہے اس کے لئے وہ کہتی ہے میری خالہ کو چوبیس گھنٹوں میں ایک کپ پانی پینے کی اجازت ہے اب اگر وہ اسی طرح کوئی ٹوٹکا پڑھ کے تو ڈیر لٹر پی بیٹھے تو یہ پانی جو زندگی کی سور سے وہ اسی انسان کے لئے نقصان دے تو یہ ٹھیک ہے یہ ایکسٹریم کیسز میں ہوتا ہے لیکن ویسے بھی ہر چیز کے اندر اعتدال ضروری ہے کچھ عرصے تک تو یہ تیرپیز آپ کو کام دیں گی کچھ عرصے کے بعد پھر وہ آپ کے لئے اُلٹا مشکل کا سبب بنے گی ایک اور چیز یہ ہے کہ جب پانی پیئے مثلا تو ایک دم انڈیلے نگ انڈیلے سے پرہیز کریں مسلون طریقہ کیا ہے تین سانسو پینہ اور اس کو بھی جیسے گھونٹ گھونٹ پیتے ہیں یعنی جیسے کھا کے پیتے ہیں اس طرح پیئے ہیں ایک ہوتا ہم تیزی سے پی جاتے ہیں تیزی سے نہیں پی گھونٹ 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 کر کے یعنی یہ نہیں کہ آپ کے ہونٹوں سے حلق میں جا پڑے ٹیپ کھل گیا اور وہ ڈریکٹ مان جائے یعنی کہ آپ کی زبان اور آپ کا مو جو ہے اس کا مزہ چکھے اس طرح یہ زیادہ فائدہ مند ہے لیکن ہم لوگ ہر وقت جلدی میں ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں جلدی سے یہ کام کر لیں جلدی سے وہ کر لیں اور پھر بس کچھ اور کریں تو ہے فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کے سامنے روٹی اور خوش کھجور تھی روٹی اور خوش کھجور جیسے چھوارے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہو جاؤ اور کھاؤ میں خوش کھجورے کھانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوش کھجورے کھا رہے ہو حالانکہ تمہاری آنکھ دکھ رہی ہے یعنی اس مرض میں خوش کھجور ٹھیک نہیں میں نے ارز کیا کہ میں دوسری طرف سے چبا رہا ہوں جو آنکھ دکھ رہی ہے اس کی طرف سے نہیں اس جواب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ دی کھانے کے لیے ہم سب کوئی نہ کوئی ریزن تلاش کر لیتے ہیں اس سے کیا پتا چلتا ہے پرحیز کی بات سمجھ آتی ہے بیماری میں خاص طور پر پرحیز جو چیز نقصان دے ہو وہ نہ استعمال کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جو بھی علم تھا وہ وحی کے ذریعے تھا اس لئے ان چیزوں کو پھر بلا وجہ کی دوائیوں سے پرحیز کچھ لوگوں کو دوائیوں کھانے کا شوق ہوتا ہے تسکین ہوتی ہے ان کو دوائی کھا کے کچھ بچوں میں بھی یہ مزاج پایا جاتا ہے کوئی بڑے شوق سے دوائی کھاتے ہیں جہاں کہیں کوئی دوائی دیکھتے ہیں وہ کھانے کے لیے مانگ کریں کیونکہ اب کئی طرح کے فلیور بھی شامل کر دی گئے ان دوائوں میں کوئی سیرپ پی جائیں گے کوئی گولیاں کھا جائیں گے تو اکثر یہ مسئلے رہتے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ کچھ بچے ان کو بہت مشکل ہوتی ہے دوائی پر لانے میں وہ نہیں پیتے ان کے بھی مزاج فرک ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی تکلیف میں فوراں دوائی نہیں لینی چاہیے پہلی چیز یہ ہے کہ غزہ سے علاج کریں پرہیز سے کام لیں اور اگر نہیں علاج ہو رہا نہیں تکلیف ٹھیک ہو رہے تو دوائی لیں اور وہ بھی ضرورت کی لیں اور کسرت سے پرہیز کریں کیونکہ میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا انہوں نے کوئی دوائی رکمنٹ کی تو میں نے کہا اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں وہ کہلنے کہ to be very honest ہر دوائی کے سائیڈ ایفیکٹس یعنی کوئی اگر یہ کہے بھی نا کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں تو یہ ماننے کی بات نہیں ہر دوائی کے کیونکہ دوائی ہے نا اور خصوصا ہماری دوائییں جو بنتی ہیں سب سٹینڈرڈ بھی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو کیمیکلز اس میں ہوتے ہیں اور جو پروسسٹ ہوتی ہیں بہت زیادہ ایک تو تنک ہے کوئی جوڑی بوٹیاں ہیں یا کوئی جزائی سے ملتی جلتی دوائیں اور ایک یہ ہے کہ ان کو اتنے پروسسس سے گزارا جاتا ہے اور اس کو کلر شامل کر لیے جاتے ہیں کہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہر دوائی زہر ہے یعنی قریب زہر بن جائے گی کیونکہ جب اس کی کسرت ہو جائے گی زیادہ وہ آپ کے جسم میں اس کی کونٹیٹی ہو جائے گی تو وہ زہر بنی جب دوائی چھوڑے بھی تو سٹپ بائی سٹپ چھوڑے ایک دم نہیں چھوڑے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوکھ میں درد ہوتا اور بہت شدید ہو جاتا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درد شروع ہوا اور اتنا شدید ہوا کہ آپ پر بے ہوشی تاری ہو گئی ہمیں اندیشہ ستانے لگا لوگ بھی خوف زدہ ہو گئے اور ہمارے خیال کے مطابق آپ کو ذات الجم کی شکایت تھی نمونیاں جس کو بلتے ہیں چنانچہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موں میں دوائی ٹپکا دی جس سے آپ کی بکیفیت ختم ہوئی طبیعت کچھ سملی تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ کے موں میں دوائی ڈالی گئی آپ نے اس کا اثر محسوس کیا آپ نے فرمایا تمہارا خیال یہ ہے کہ اللہ عزو جلہ نے مجھ پر اس بیماری کو مسلط کیا حالانکہ اللہ اسے مجھ پر کبھی بھی مسلط نہیں کرے گا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے گھر میں میرے چچا کے علاوہ کوئی آدمی ایسا نہ رہے جس کے موں میں دوائی نہ ڈالی جائے یعنی ان سب نے مل کے میرے موں میں ڈالی ہے آپ ان کے موں میں بھی ڈالی جائے یعنی حتیٰ کہ کوئی شخص بہوش ہو یا بعض امراض ایسے ہیں کہ اس میں دوائی دینے سے پہلے اس سے پوچھ لینا چاہئے اس لئے بہت سے ڈاکٹر سائن لیتے ہیں کہ آپ راضی ہیں اس پر خصوصاً سرجریز میں تو آپ دیکھیں کہ سگنیچر کرنے پڑتے ہیں اور ڈسکلیمرز ہوتے ہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر کچھ ہو گیا تو آپ خود ہی ذمہ دار ہیں پہلا پوائنٹ کیا ہے پرہیس علاج سے بہتر ہے دوسرا بلا ضرورت دوائی سے اجتناب کیا ایک اور چیز یاد رکھئے جب کسی بھی دوائے کے کھانے سے کوئی ریاکشن پیل ہو رہا ہوں آپ کی جسم کے اندر کوئی چیز ایسی محسوس ہو رہی یا سکن پیئے یا کسی بھی طرح تو پھاری طور پر مزید کنسلٹ کرنے چاہیے پھر موسموں کے اثرات کا خیال رکھنا چاہیے سخت سردی اور سخت گرمی کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے ہر ممکن احتیاط اور پرہیس گھر لباس خوراک تمام چیزیں موسم کے تقاظوں اور ضروریات کے مطابق ہوں یعنی پرہیس صرف کھانے کا نہیں بلکہ انوائرنمنٹ کو بھی اپنے حسب حال کرنا چاہیے بہت زیادہ کمفرٹیبل بھی نہ ہو کہ انسان سونے ہی لگ جائے اور ایسا بھی نہ ہو کہ بیمار پڑ جائے کچھ لوگ اتنی ہیٹنگ کر لیتے ہیں اس سے بھی نقصان ہوتا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جرسی کے بغیر بار نکل جاتے ہیں اور بیماروں کے واپس لوگتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں احتیاط بہتر ہے اعتدال بہتر ہے ہر شخص کو اپنے مزاج کو اپنے جسم کو اپنی ضروریات کو خود بھی سمجھنے کی کوشش کرنے چاہیے اس میں بھٹ چالنے ہی کام دے گی تو وہ یہ کر رہا ہے تو میں بھی اس نے کچھ نہیں پینا ہوا تو میں کیوں پینتا ہوں تو کسی کی نقالی مت کریں اپنے مزاج اور اپنے بدن کو سمجھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے اب اس میں آپ دیکھیں جیسے موسموں کے اثرات کی بات کی رہے ہیں تو سردی سے بچیے جب سردی زیادہ ہو گرمی سے بچیے جب گرمی زیادہ ہو اسی طرح اگر بہار کے موسم میں آپ کو کسی خاص پودے سے الرجی ہے یا اور کچھ ہی سوٹ نہیں کرتی تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے پھر وبائی اور متعدی امراض متعدی کس کو کہتے ہیں کنٹیجیز جو دوسرے کو لگڑے جسے پھیل لازم اور پھیل متعدی ہوتا ہے متعدی کونسا ہوتا ہے جب وفول طلب کرتا ہے اسی طرح متعدی بیماری وہ ہوتی ہے جو ایک سے آگے دوسرے کو جا پہنچتی امراض پھیلنے کے موسموں خصوص برسات اور گرمی میں خصوصی حفاظتی تدابیر کرنا مثلا پانی کے ذخائر ساپ رکھنا رہائشی علاقوں کے آس پاس مچھوں مکھیوں اور دیگر کیڑے مکوڑوں کی امکانی افضائش کی روک تھام کے لیے عدویات وغیرہ چھڑکنے کا انتظام کرنا اور اپنے تمام گرد و پیش کو حفظان سہت کے اصولوں کے مطابق ڈھالنا گلے سڑے یا پہلے سے کاٹ کر رکھے اپھا لیا سبزیاں کھانے سے پرہیز کرنا یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں یہاں پر حفاظتی ٹیکوں کی بات کی گئی ہے جس کے میں پرسنلی سخت خلاف ہوں اس لیے میں کسی کو بھی یہ مشورہ نہیں دیتی کہ وہ بچوں کو یا بڑوں کو حفاظتی ٹیکیں لگوائیں کئی لوگ کلو شارٹس لیتے رہتے ہیں اور بعض لوگ بچوں کو جو حفاظتی ٹیکیں لگواتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں شفاہ ہے اگر آپ اس پر تھوڑی سی ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چل لے گا کہ یہ بزاتے خود بچوں کے اندر کتنی ڈیسیبلیٹیز پیدا کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے غزہ کے اندر ہی علاج بھی رکھا ہے یعنی غزہ صرف ہماری بھوک مٹانے کے لیے نہیں ہے صرف انرجی دینے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا علاج بھی ہے تو جب آپ کبھی بیمار ہوں اور کچھ کھانے لگے اور سمجھ نہ آئے کہ کھانا چاہیے نہیں تو دعا کر لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے غزہ اور دوائے دونوں ہی بناتی ہے تو کوئی بھی فوٹ آپ کے لیے غزہ بھی ہے اور علاج بھی ہے کیونکہ ہم تو اپنی خواہشات کے پیجے چلتے ہیں یا پھر شبوحات کے شکار ہوتے ہیں ایسی باتیں بنی ہوئی ان کی کوئی حقیقت نہیں پھر جب زندگی کا ایک وقت آتا ہے جب ہمارا جسم جب بہت زیادہ اس میں ٹاکسنز ہو جاتے ہیں وہ غلط غزہ کھا گا کہ جب وہ اپنے اثرات چھوڑنے لگتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا چلو پریزی کر لیتے ہیں تو پہلے سے اگر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے تو اگر میں آپ سب کو یہ ہوم برک دے دوں کہ اپنا بلڈ گروپ جانے اور اس علم کو مزید تھوڑا سا حاصل کریں تو اٹس انٹرسٹنگ اور اس سے فائدہ ہوتا ہے پہلی بات یہ پہلا اصول کلیہ کا عیدہ یہ ہے کہ صحت کو نقصان دینے والی غزہ سے پرہیز کریں محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جس سے وہ محبت کرتا ہو دنیا سے اسی طرح بچاتا ہے جیسے تم لوگ اپنے مریض کو کھانے پینے سے بچاتے ہیں اور کھانے کے صورت میں تمہیں اس کی طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اچھا کچھ چیزوں کی الیڈجی تو بہت معمولی ہوتی لیکن کچھ بہت سویر بھی ہوتی تو اس کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اور جس سے ایک دفعہ نقصان ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے دنیا سے اس طرح روکتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے روکتا ہے بعض بیماریوں میں پانی پینا نقصان دے ہوتا ہے کسی کو معلوم ہے؟ معلوم ہے آپ کو یہ بات؟ کچھ حرصے سے ایک میل اور ایک ٹوٹکا ایسا ہر ایک کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے جس میں پانی پینے کے فوائد بتایا جاتا ہے اور کہا جاتے کہ چھ گلاس اور آٹھ گلاس اور ڈیڑھ لٹر اور اتنا پانی تو صویرے پی لیں اور پھر اتنا پییں اور اتنا پییں یہ نسخہ بھی سب کو سوٹ نہیں کرتا کیونکہ کچھ بیماریوں میں زیادہ پانی پینا نقصان دے ہیں کچھ ہے اندازہ آپ کو وہ کونسی بیماری ہو سکتی؟ کیونکہ بعض لوگوں کی کٹنیز بیک ہوتی ہیں پوری طرح فنکشن نہیں کرتی جب آپ ایکسرا پانی پی جاتے ہیں تو ان کو کام کرنے میں دکھت پیش آتی اور وہ نقصان دے ہوتی کچھ بیماری ایسی تھی جس میں صرف سپ سپ پانی دیا جاتا ہے بعض اوقات مریض کو پانی دیا بھی نہیں جاتا صرف تھنڈی برپ کو لے کے اس کو کھا جاتا ہے کہ اپنے زبان پر لگا لیں پانی نقصان دے ہے اس کے لئے وہ کہتی ہے میری خالہ کو چوبیس گھنٹوں میں ایک کپ پانی پینے کی جازت ہے اب اگر وہ اسی طرح کوئی ٹوٹکا پڑھ کے تو ڈیڑھ لیٹر پی بیٹھیں تو یہ پانی جو زندگی کی سورس ہے اور اسی انسان کے لئے نقصان دے تو یہ ٹھیک ہے یہ ایکسٹریم کیسز میں ہوتا ہے لیکن ویسے بھی ہر چیز کے اندر اعتدال ضروری ہے کچھ عرصے تک تو یہ تیرپیز آپ کو کام دیں گی کچھ عرصے کے بعد پھر وہ آپ کی لئے اُلٹا مشکل کا سبب بنے گی ایک اور چیز یہ ہے کہ جب پانی پیئے مثلا تو ایک دم انڈیلنے سے پرہیز کریں مسنون طریقہ کیا ہے تین سانسوں پینا اور اس کو بھی جیسے گھونٹ گھونٹ پیتے ہیں یعنی جیسے کھا کے پیتے ہیں اس طرح پیئیں ایک ہوتا ہم تیزی سے پی جاتے ہیں تیزی سے نہیں پی گھونٹ 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 کر کے یعنی یہ نہیں کہ آپ کے ہونٹوں سے حلق میں جا پڑے ٹیپ کھل گیا اور وہ ڈریکٹ مان جائے یعنی کہ آپ کی زبان اور آپ کا مو جو ہے اس کا مزہ چکھے اس طرح یہ نے زیادہ فائدہ مانگا ہے لیکن ہم لوگ ہر وقت جلدی میں ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں جلدی سے یہ کام کر لیں جلدی سے وہ کر لیں اور پھر بس کچھ اور کریں تو ہے فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کے سامنے روٹی اور خوش کھجور تھی روٹی اور خوش کھجور جیسے چھوارے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہو جاؤ اور کھاؤ میں خوش کھجورے کھانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوش کھجورے کھا رہے ہو حالانکہ تمہاری آنکھ دکھ رہی ہے یعنی اس مرض میں خوش کھجور ٹھیک نہیں میں نے ارز کیا کہ میں دوسری طرف سے چبا رہا ہوں جو آنکھ دکھ رہی ہے اس کی طرف سے نہیں اس جواب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دی کھانے کے لیے ہم سب کوئی نہ کوئی ریزن تلاش کر لیتے ہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے پرحیز کی بات سمجھ آتی ہے بیماری میں خاص طور پر پرحیز جو چیز نقصان دے ہو وہ نہ استعمال کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جو بھی علم تھا وہ وہی کے ذریعے تھا اس لئے ان چیزوں کو پھر بلا وجہ کی دوائیوں سے پرحیز کچھ لوگوں کو دوائیوں کھانے کے شوق ہوتا ہے تسکین ہوتی ہے ان کو دوائیوں کھا کے کچھ بچوں میں بھی یہ مزاج پایا جاتا ہے کوئی بڑے شوق سے دوائیوں کھاتے ہیں جہاں کہیں کوئی دوائی دیکھتے ہیں وہ کھانے کے لیے مانگتے ہیں کیونکہ اب کئی طرح کے فلیور بھی شامل کر دی گئے دوائوں میں کوئی سیرپ پی جائیں گے کوئی گولیاں کھا جائیں گے تو اکثر یہ مسئلے رہتے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ کچھ بچے ان کو بہت مشکل ہوتی ہے دوائی پہ لانے میں وہ نہیں پیتے ہیں ان کے بھی مزاج پرک ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی تکلیف میں فوراں دوائی نہیں لینی چاہیے پہلی چیز یہ ہے کہ غزہ سے علاج کریں پرہیز سے کام لیں اور اگر نہیں علاج ہو رہا نہیں تکلیف ٹھیک ہو رہے تو دوائی لیں اور وہ بھی ضرورت کی لیں اور کسرت سے پرہیز کریں کیونکہ میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا انہوں نے ملے کوئی دوائر ایک منٹ کی تو میں نے کہا اس کے کوئی سائیڈ اپیکٹس نہیں وہ کہلنے کہ to be very honest ہر دوائے کے سائیڈ اپیکٹس یعنی کوئی اگر یہ کہے بھی نا کہ اس کے کوئی سائیڈ اپیکٹس نہیں تو یہ ماننے کی بات ہے ہر دوائے کے کیونکہ دوائے ہیں اور خصوصا ہماری دوائیں جو بنتی ہیں سب سٹینڈرڈ بھی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو کیمیکلز اس میں ہوتے ہیں اور جو پروسسٹ ہوتی ہیں بہت زیادہ ایک تو ہوتا نا کہ کوئی جوڑی بوٹیاں ہیں یا کوئی جزائی سے ملتی جلتی دوائیں اور ایک یہ ہے کہ ان کو اتنے پروسسس سے گزارا جاتا ہے اور اس کو کلر شامل کر لیے جاتے ہیں کہ ان کے سائیڈ اپیکٹس ہوتے ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہر دوائے زہر ہے یعنی قریب زہر بن جائے گی کیونکہ جب اس کی کسرت ہو جائے گی زیادہ وہ آپ کے جسم میں اس کی کونٹیٹی ہو جائے گی تو وہ زہر بنی جائے گی تو سٹپ بائی سٹپ چھوڑے ایک دم نہیں چھوڑے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوکھ میں درد ہوتا اور بہت شدید ہو جاتا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درد شروع ہوا اور اتنا شدید ہوا کہ آپ پر بے ہوشی تاری ہو گئی ہمیں اندیشہ ستانے لگا لوگ بھی خوف زدہ ہو گئے اور ہمارے خیال کے مطابق آپ کو ذات الجمب کی شکایت تھی نمونیاں جس کو بلتے ہیں چنانچہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ میں دوا ٹپکا دی جس سے آپ کی وہ قیفیت ختم ہوئی طبیعت کچھ سملی تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ کے موہ میں دوا ڈالی گئی آپ نے اس کا اثر محسوس کیا آپ نے فرمایا تمہارا خیال یہ ہے کہ اللہ عزواجلہ نے مجھ پر اس بیماری کو مسلط کیا حالانکہ اللہ اسے مجھ پر کبھی بھی مسلط نہیں کرے گا اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے گھر میں میرے چچا کے علاوہ کوئی آدمی ایسا نہ رہے جس کے موہ میں دوائی نہ ڈالی جائے یعنی ان سب نے مل کے میرے موہ میں ڈالی ہے آپ ان کے موہ میں بھی ڈالی جائے یعنی حتیٰ کہ کوئی شخص بہوش ہو یا بعض امراض ایسے ہیں کہ اس میں دوا دینے سے پہلے اس سے پوچھ لینا چاہئے اس لئے بہت سے ڈاکٹرز سائن لیتے ہیں کہ آپ راضی ہیں اس پر خصوصاً سرجریز میں تو آپ دیکھیں کہ سگنیچر کرنے پڑتے ہیں اور ڈسکلیمرز ہوتے ہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر کچھ ہو گیا تو آپ خود ہی ذمہ دار ہیں پہلا پوائنٹ کیا ہے پرہیس علاج سے بہتر ہے دوسرا بلا ضرورت دوا سے اجتناب کیا ایک اور چیز یاد رکھئے جب کسی بھی دوا کے کھانے سے کوئی ریاکشن پیل ہو رہا آپ کو آپ کے جسم کے اندر کوئی چیز ایسی محسوس ہو رہی یا سکن پہ یا کسی بھی طرح تو پھاری طور پر مزید کنسلٹ کرنے چاہیے پھر موسموں کے اثرات کا خیال رکھنا چاہیے سخت سردی اور سخت گرمی کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے ہر ممکن احتیاط اور پرہیس گھر لباس تمام چیزیں موسم کے تقاضوں اور ضروریات کے مطابق ہوں یعنی پرہیس صرف کھانے کا نہیں بلکہ انوائرنمنٹ کو بھی اپنے حسبحال کرنا چاہیے بہت زیادہ کمفرٹیبل بھی نہ ہو کہ انسان سونے لگ جائے اور ایسا بھی نہ ہو کہ بیمار پڑھ رہے کچھ لوگ اتنی ہیٹنگ کر لیتے ہیں اس سے بھی نقصان ہوتا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جرسی کے بغیر بار نکل جاتے ہیں اور بیماروں کے واپس لوگتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں احتیاط بہتر ہے اعتدال بہتر ہے ہر شخص کو اپنے مزاج کو اپنے جسم کو اپنی ضروریات کو خود بھی سمجھنے کی کوشش کرنے چاہیے اس میں بھٹ چالنے ہی کام دے گی کہ وہ یہ کر رہا ہے تو میں بھی اس نے کچھ نہیں پینا ہوا تو میں کیوں پینتا ہوں تو کسی کی نقالی مت کریں اپنے مزاج اور اپنے بدن کو سمجھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے اب اس میں آپ دیکھیں جیسے موسموں کے اثرات کی بات کی ہے تو سردی سے بچی ہے جب سردی زیادہ ہو گرمی سے بچی ہے جب گرمی زیادہ ہو اسی طرح اگر بہار کے موسم میں آپ کو کسی خاص پودے سے الرجی ہے یا اور کچھ چیز سوٹ نہیں کرتی تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے پھر وبائی اور متعدی امراض متعدی کس کو کہتے ہیں کنٹیجیس جو دوسرے کو لگٹے جسے پھیل لازم اور پھیل متعدی ہوتا ہے متعدی کونسا ہوتا ہے جب افہول طلب کرتا ہے تو اسی طرح متعدی بیماری وہ ہوتی ہے جو ایک سے آگے دوسرے کو جا پہنچتی ہیں امراض پھیلنے کے موسموں خصوص برسات اور گرمی میں خصوصی حفاظتی تدابیر کرنا مثلا پانی کے ذخائر ساپ رکھنا رہائشی علاقوں کے آس پاس مچھوں مکھیوں اور دیگر کیڑے مکوڑوں کی امکانی افضائش کی روک تھام کے لیے عدویات وغیرہ چھڑکنے کا انتظام کرنا اور اپنے تمام گرد و پیش کو حفظان سہت کے اصولوں کے مطابق ڈھالنا گلے سڑے یا پہلے سے کٹ کر رکھے و پھال یا سبزیاں کھانے سے پرہیز کرنا یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں یہاں پر حفاظتی ٹیکوں کی بات کی گئی ہے جس کے میں پرسنلی سخت خلاف ہوں اس لیے میں کسی کو بھی یہ مشورہ نہیں دیتی کہ وہ بچوں کو یا بڑوں کو حفاظتی ٹیکیں لگوائیں کئی لوگ کلو شارٹس لیتے رہتے ہیں اور بعض لوگ بچوں کو جو حفاظتی ٹیکیں لگواتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں شفاہ ہے اگر آپ اس پر تھوڑی سی ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چل لے گا کہ یہ بزاتے خود بچوں کے اندر کتنی ڈیسابلیٹیز پیدا کر دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے غزہ کے اندر ہی علاج بھی رکھا ہے یعنی غزہ صرف ہماری بھوک مٹانے کے لیے نہیں ہے صرف انرجی دینے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا علاج بھی ہے تو جب آپ کبھی بیمار ہو اور کچھ کھانے لگے اور سمجھ نہ آئے کہ کھانا چاہیے نہیں تو دعا کر لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے غزہ اور دوائے دونوں ہی بنا دیں تو کوئی بھی فوڈ آپ کے لیے غزہ بھی ہے اور علاج بھی ہے کیونکہ ہم تو اپنی خواہشات کے بھی چلتے ہیں یا پھر شبہات کے شکار ہوتے ہیں ایسی باتیں بنی ہوئیں ان کی کوئی حقیقت نہیں پھر جب زندگی کے ایک وقت آتا ہے جب ہمارا جسم جب بہت زیادہ دوسرے ٹاکسنز ہو جاتے ہیں وہ غلط غزہ کھا گا کہ جب وہ اپنے اثرات چھوڑنے لگتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا چلو پریزی کر لیتے ہیں تو پہلے سے اگر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے تو اگر میں آپ سب کو یہ ہوم برگ دے دوں کہ اپنا بلڈ گروپ جانے اور اس علم کو مزید تھوڑا سا حاصل کریں تو اٹس انٹرسٹنگ اور اس سے فائدہ ہوتا ہے پہلی بات یہ پہلا اصول کلیہ قائدہ یہ ہے کہ صحت کو نقصان دینے والی غزہ سے پرہیز کریں محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جس سے وہ محبت کرتا ہو دنیا سے اسی طرح بچاتا ہے جیسے تم لوگ اپنے مریض کو کھانے پینے سے بچاتے ہیں اور کھانے کے صورت میں تمہیں اس کی طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اچھا کچھ چیزوں کی الرجی تو بہت معمولی ہوتی لیکن کچھ بہت سویر بھی ہوتی تو اس کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اور جس سے ایک دفعہ نقصان ہو جائے دوبارہ اس رستے پر نہ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے دنیا سے اس طرح روکتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے روکتا ہے بعض بیماریوں میں پانی پینے نقصان دے ہوتا ہے کسی کو معلوم ہے؟ معلوم ہے آپ کو یہ بات؟ کچھ حرصے سے ایک میل اور ایک ٹوٹکا ایسا ہر ایک کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے جس میں پانی پینے کے فوائد بتایا جاتا ہے اور کہا جاتے کہ چھ گلاس اور آٹھ گلاس اور ڈیڑھ لٹر اور اتنا پانی تو سویرے پی لیں اور پھر اتنا پینے اور اتنا پینے یہ نسخہ بھی سب کو سوٹ نہیں کرتا کیونکہ کچھ بیماریوں میں زیادہ پانی پینے نقصان دے ہیں کچھ ہے اندازہ آپ کو وہ کونسی بیماری ہو سکتی؟ کیونکہ بعض لوگوں کی کٹنیز بیک ہوتی ہیں پوری طرح فنکشن نہیں کرتی جب آپ ایکسرا پانی پی جاتے ہیں تو ان کو کام کرنے میں دکھت پیش آتی اور وہ نقصان دے ہوتی کچھ بیماری ایسی تھی جس میں صرف سپ سپ پانی دیا جاتا ہے بعض اوقات مریض کو پانی دیا بھی نہیں جاتا صرف تھنڈی برپ کو لے کے اس کو کھا جاتا ہے کہ اپنے زبان پر لگا لیں پانی نقصان دے ہے اس کے لئے وہ کہتی ہے میری خالہ کو چوبیس گھنٹوں میں ایک کپ پانی پینے کی اجازت ہے اب اگر وہ اسی طرح کوئی ٹوٹکا پڑھ کے تو ڈیڑھ لیٹر پی بیٹھے تو یہ پانی جو زندگی کی سور سے وہ اسی انسان کے لئے نقصان دے تو یہ ٹھیک ہے یہ ایکسٹریم کیسز میں ہوتا ہے لیکن ویسے بھی ہر چیز کے اندر اعتدال ضروری ہے کچھ عرصے تک تو یہ تیرپیز آپ کو کام دیں گی کچھ عرصے کے بعد پھر وہ آپ کے لئے الٹا مشکل کا سبب بنے گی ایک اور چیز یہ ہے کہ جب پانی پیئے مثلا تو ایک دم انڈیلے نہیں انڈیلے سے پرہیز کریں مسلون طریقہ کیا ہے تین سانس سو پینا اور اس کو بھی جیسے گھونٹ گھونٹ پیتے ہیں یعنی جیسے کھا کے پیتے ہیں اس طرح پیئے ہیں ایک ہوتا ہم تیزی سے پی جاتے ہیں تیزی سے نہیں پی گھونٹ 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 کر کے یعنی یہ نہیں کہ آپ کے موٹوں سے حلق میں جا پڑے ٹیپ کھل گیا اور وہ ڈریکٹ مان جائے یعنی کہ آپ کی زبان اور آپ کا مو جو ہے اس کا مزہ چکھے اس طرح یہ زیادہ فائدہ مند ہے لیکن ہم لوگ ہر وقت جلدی میں ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں جلدی سے یہ کام کر لیں جلدی سے وہ کر لیں اور پھر بس کچھ اور کریں صحیح فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کے سامنے روٹی اور خوش کجور تھی روٹی اور خوش کجور جیسے چھوارے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہو جاؤ اور کھاؤ میں خوش کجوریں کھانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوش کجوریں کھا رہے ہو حالانکہ تمہاری آنکھ دکھ رہی ہے یعنی اس مرض میں خوش کجور ٹھیک نہیں میں نے ارز کیا کہ میں دوسری طرف سے چبا رہا ہوں جو آنکھ دکھ رہی ہے اس کی طرف سے نہیں اس جواب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ دی کھانے کے لئے ہم سب کوئی نہ کوئی ریزن تلاش کر لیتے ہیں اس سے کیا پڑا چلتا ہے پرحیز کی بات سمجھ آتی ہے بیماری میں خاص طور پر پرحیز جو چیز نقصان دے ہو وہ نہ استعمال کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جو بھی علم تھا وہ وحی کے ذریعے تھا اس لئے ان چیزوں کو تھامیزٹیز لے سکتا پھر بلا وجہ کی دوائیوں سے پرحیز کچھ لوگوں کو دوائیوں کھانے کے شوق ہوتا ہے تسکین ہوتی ہے ان کو دوائیوں کھا کے کچھ بچوں میں بھی یہ مزاج پایا جاتا ہے کوئی بڑے شوق سے دوائیوں کھاتے ہیں جہاں کہیں کوئی دوائی دیکھتے ہیں وہ کھانے کے لئے مانتے ہیں کیونکہ اب کئی طرح کے فلیور بھی شامل کر دی گئے دوائوں میں کوئی سیرپ پی جائیں گے کوئی گولیاں کھا جائیں گے تو اکثر یہ مسئلے رہتے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ کچھ بچے ان کو بہت مشکل ہوتی ہے دوائی پلانے میں وہ نہیں پیتے ان کے بھی مزاج فرق ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی تکلیف میں فوراں دوائی نہیں لینی چاہیے پہلی چیز یہ ہے کہ غزہ سے علاج کریں پرہیز سے کام لیں اور اگر نہیں علاج ہو رہا نہیں تکلیف ٹھیک ہو رہے تو دوائی لیں اور وہ بھی ضرورت کی لیں اور کسرت سے پرہیز کریں کیونکہ میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا انہوں نے کوئی دوائی رکمنٹ کی تو میں نے کہا اس کے کوئی سائیڈ اپیکٹس نہیں وہ کہلنے کہ to be very honest ہر دوائی کے سائیڈ اپیکٹس یعنی کوئی اگر یہ کہے بھی نا کہ اس کے کوئی سائیڈ اپیکٹس نہیں تو یہ ماننے کی بات نہیں ہر دوائی کے کیونکہ دوائی ہے نا اور خصوصا ہماری دوائییں جو بنتی ہیں سب سٹینڈرڈ بھی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو کیمیکلز اس میں ہوتے ہیں اور جو پروسسٹ ہوتی ہیں بہت زیادہ ایک تو ہوتا نا کہ کوئی جوڑی بوٹیاں ہیں یا کوئی جزائی سے ملتی جلتی دوائیں اور ایک یہ ہے کہ ان کو اتنے پروسسس سے گزارا جاتا ہے اور اس کو کلر شامل کر لیے جاتا ہے کہ ان کے سائیڈ اپیکٹس ہوتے ہی ہوتے ہیں تو ہر دوائی زہر ہے یعنی قریب زہر بن جائے گی کیونکہ جب اس کی کسرت ہو جائے گی زیادہ وہ آپ کے جسم میں اس کی کونٹیٹی ہو جائے گی تو وہ زہر بنی جب دوائی چھوڑے بھی تو سٹپ بی سٹپ چھوڑے ایک دم نہیں چھوڑے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوکھ میں درد ہوتا اور بہت شدید ہو جاتا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درد شروع ہوا اور اتنا شدید ہوا کہ آپ پر بے ہوشی تاری ہو گئی ہمیں اندیشہ ستانے لگا لوگ بھی خوف زدہ ہو گئے اور ہمارے خیال کے مطابق آپ کو ذات الجم کی شکایت تھی نمونیاں جس کو گھلتے ہیں چنانچہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ میں دوا ٹپکا دی جس سے آپ کی وہ قیفیت ختم ہوئی طبیعت کچھ سملی تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ کے موہ میں دوا ڈالی گئی آپ نے اس کا اثر محسوس کیا آپ نے فرمایا تمہارا خیال یہ ہے کہ اللہ عزو جلہ نے مجھ پر اس بیماری کو مسلط کیا حالانکہ اللہ اسے مجھ پر کبھی بھی مسلط نہیں کرے گا اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے گھر میں میرے چچا کے علاوہ کوئی آدمی ایسا نہ رہے جس کے موہ میں دوائی نہ ڈالی جائے یعنی ان سب نے مل کے میرے موہ میں ڈالی ہے آپ ان کے موہ میں بھی ڈالی جائے یعنی حتیٰ کہ کوئی شخص بے ہوش ہو یا بعض امراض ایسے ہیں کہ اس میں دوا دینے سے پہلے اس سے پوچھ لینا چاہئے اس لئے بہت سے ڈاکٹرز سائن لیتے ہیں کہ آپ راضی ہیں اس وقت خصوصاً سرجریز میں تو آپ دیکھیں کہ سگنیچر کرنے پڑتے ہیں اور ڈسکلیمرز ہوتے ہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر کچھ ہو گیا تو آپ خود ہی ذمہ دار ہیں پہلا پوائنٹ کیا ہے پرہیس علاج سے بہتر ہے دوسرا بلا ضرورت دوا سے اجتناب کیا ایک اور چیز یاد رکھئے جب کسی بھی دوا کے کھانے سے کوئی ریاکشن فیل ہو رہا ہوں آپ کے جسم کے اندر کوئی چیز ایسی محسوس ہو رہی یا سکن پہ یا کسی بھی طرح تو پوری طور پر مزید کنسلٹ کرنے چاہیے پھر موسموں کے اثرات کا خیال رکھنا چاہیے سخت سردی اور سخت گرمی کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے ہر ممکن احتیاط اور پرہیس گھر لباس خوراک تمام چیزیں موسم کے تقاضوں اور ضروریات کے مطابق ہوں یعنی پرہیس صرف کھانے کا نہیں بلکہ انوائرنمنٹ کو بھی اپنے حسبحال کرنا چاہیے بہت زیادہ کمفرٹیبل بھی نہ ہو کہ انسان سونے ہی لگ جائے اور ایسا بھی نہ ہو کہ بیمار پڑ جائے کچھ لوگ اتنی ہیٹنگ کر لیتے ہیں اس سے بھی نقصان ہوتا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں جرسی کے بغیر بار نکل جاتے ہیں اور بیماروں کے واپس لگتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں اس میں بھٹ چالنے ہی کام دے گی کہ وہ یہ کر رہا ہے تو میں بھی اس میں کچھ نہیں پینا ہوا تو میں کیوں پینتا ہوں تو کسی کی نقالی مت کریں اپنے مزاج اور اپنے بدن کو سمجھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے اب اس میں آپ دیکھیں جیسے موسموں کے اثرات کی بات کی ہیں تو سردی سے بچیے جب سردی زیادہ ہو گرمی سے بچیے جب گرمی زیادہ ہو اسی طرح اگر بہار کے موسم میں آپ کو کسی خاص پودے سے الرجی ہے یا اور کچھ ہی سوٹ نہیں کرتی تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے پھر وبائی اور متعدی امراض متعدی کس کو کہتے ہیں کنٹیجیس جو دوسرے کو لگتے ہیں جیسے پیل لازم اور پیل متعدی ہوتا ہے متعدی کونسا ہوتا ہے جب وفول طلب کرتا ہے اسی طرح متعدی بیماری وہ ہوتی ہے کہ جو ایک سے آگے دوسرے کو جا پہنچتی ہیں امراض پھیلنے کے موسموں خصوص برسات اور گرمی میں خصوصی حفاظتی تدابیر کرنا مثلا پانی کے ذخائر صاف رکھنا رہائشی علاقوں کے آس پاس مچھوں مکھیوں اور دیگر کیڑے مکوڑوں کی امکانی افضائش کی روک تھام کے لیے عدویات وغیرہ چھڑکنے کا انتظام کرنا اور اپنے تمام گرد و پیش کو حفظان سہت کے اصولوں کے مطابق ڈھالنا گلے سڑے یا پہلے سے کٹ کر رکھے وفا لیا سبزیاں کھانے سے پرہیز کرنا یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں یہاں پر حفاظتی ٹیکوں کے بات کی گئی ہے جس کے میں پرسنلی سخت خلاف ہوں اس لیے میں کسی کو بھی یہ مشورہ نہیں دیتی کہ وہ بچوں کو یا بڑوں کو حفاظتی ٹیکیں لگوائیں کئی لوگ کلو شارٹس لیتے رہتے ہیں اور بعض لوگ بچوں کو حفاظتی ٹیکیں لگواتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں شفاہ ہے اگر آپ اس پر تھوڑی سی ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چل لے گا کہ یہ بزاتے خود بچوں کے اندر کتنی ڈیسیبلیٹیز پیدا کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے غزہ کے اندر ہی علاج بھی رکھا ہے یعنی غزہ صرف ہماری بھوک مٹانے کے لیے نہیں ہے صرف انرجی دینے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا علاج بھی ہے تو جب آپ کبھی بیمار ہوں اور کچھ کھانے لگے اور سمجھ نہ آئے کہ کھانا چاہیے نہیں تو دعا کر لیا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے غزہ اور دواء دونوں ہی بنا تو کوئی بھی فود آپ کے لیے غزہ بھی ہے اور علاج بھی ہے کیونکہ ہم تو اپنی خواہشات پہ بھی چلتے ہیں یا پھر شبہات کے شکار ہوتے ہیں ایسے باتیں بنی ہوئی ان کی کوئی حقیقت نہیں پھر جب زندگی کا ایک وقت آتا ہے جب ہمارا جسم جب بہت زیادہ تو اس میں ٹاکسنز ہو جاتے ہیں وہ غلط غزہ کھا گا کہ جب وہ اپنے اثرات چھوڑنے لگتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا چلو پریزی کر لیتے ہیں تو پہلے سے اگر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے تو اگر میں آپ سب کو یہ ہوم برک دے دوں کہ اپنا بلڈ گروپ جانے اور اس علم کو مزید تھوڑا سا حاصل کریں تو اٹس انٹرسٹنگ اور اس سے فائدہ ہوتا ہے پہلی بات یہ پہلا اصول کلیہ کا عائدہ یہ ہے کہ صحت کو نقصان دینے والی غزہ سے پرہیز کریں محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جس سے وہ محبت کرتا ہو دنیا سے اسی طرح بچاتا ہے جیسے تم لوگ اپنے مریض کو کھانے پینے سے بچاتے ہیں اور کھانے کی صورت میں تمہیں اس کی طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اچھا کچھ چیزوں کی الرجی تو بہت معمولی ہوتی لیکن کچھ بہت سویر بھی ہوتی تو اس کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اور جس سے ایک دفعہ نقصان ہو جائے دوبارہ اس رستے پر نہ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے دنیا سے اس طرح روکتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے روکتا ہے بعض بیماریوں میں پانی پینے نقصان دے ہوتا ہے کسی کو معلوم ہے معلوم ہے آپ کو یہ بات کچھ حرصے سے ایک میل اور ایک ٹوٹکا ایسا ہر ایک کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے جس میں پانی پینے کے فوائد بتایا جاتے ہیں اور کہا جاتے کہ چھ گلاس اور آٹھ گلاس اور ڈیڑھ لٹر اور اتنا پانی تو سویرے پی لیں اور پھر اتنا پییں اور اتنا پییں یہ نسخہ بھی سب کو سوٹ نہیں کرتا کیونکہ کچھ بیماریوں میں زیادہ پانی پینے نقصان دے ہے کچھ ہے اندازہ آپ کو وہ کونسی بیماری ہو سکتی ان کو کام کرنے میں دکھت پیش آتی اور وہ نقصان دے ہوتی کچھ بیماری ایسی تھی جس میں صرف سب سب پانی دیا جاتا ہے بعض اوقات مریض کو پانی دیا بھی نہیں جاتا صرف تھنڈی برپ کو لے کے اس کو کھا جاتا ہے کہ اپنے زبان پر لگا لیں تو پانی نقصان دے ہے اس کے لئے وہ کہتی ہے میری خالہ کو چوبیس گھنٹوں میں ایک کپ پانی پینے کی اجازت ہے اب اگر وہ اسی طرح کوئی ٹوٹکا پڑھ کے تو ڈیڑھ لیٹر پی بیٹھے تو یہ پانی جو زندگی کی سور سے وہ اسی انسان کے لئے نقصان دے تو یہ ٹھیک ہے یہ ایکسٹریم کیسز میں ہوتا ہے لیکن ویسے بھی ہر چیز کے اندر اعتدال ضروری ہے کچھ عرصے تک تو یہ تیرپیز آپ کو کام دیں گی کچھ عرصے کے بعد پھر وہ آپ کے لئے اُلٹا مشکل کا سبب بنے گی ایک اور چیز یہ ہے کہ جب پانی پیئے مثلا تو ایک دم انڈیلنے سے پرہیز کریں مسنون طریقہ کیا ہے تین سانسوں پینا اور اس کو بھی جیسے گھونٹ گھونٹ پیتے ہیں یعنی جیسے کھا کے پیتے ہیں اس طرح پیئے ہیں ایک ہوتا ہم تیزی سے پی جاتے ہیں تیزی سے نہیں پی گھونٹ 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 کر کے یعنی یہ نہیں کہ آپ کے ہونٹوں سے حلق میں جا پڑے ٹیپ کھل گیا اور وہ ڈریکٹ مان جائے یعنی کہ آپ کی زبان اور آپ کا مو جو ہے اس کا مزہ چکھے اس طرح پینا زیادہ فائدہ مند ہے لیکن ہم لوگ ہر وقت جلدی میں ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں جلدی سے یہ کام کر لیں جلدی سے وہ کر لیں اور پھر بس کچھ اور کریں صحیح فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کے سامنے روٹی اور خوش کھجور تھی روٹی اور خوش کھجور جیسے چھوارے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہو جاؤ اور کھاؤ میں خوش کھجورے کھانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوش کھجورے کھا رہے ہو حالانکہ تمہاری آنکھ دکھ رہی ہے یعنی اس مرض میں خوش کھجور ٹھیک نہیں میں نے ارز کیا کہ میں دوسری طرف سے چبا رہا ہوں جو آنکھ دکھ رہی ہے اس کی طرف سے نہیں اس جواب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ دی کھانے کے لیے ہم سب کوئی نہ کوئی ریزن تلاش کر لیتے ہیں اس سے کیا پتا چلتا ہے پرحیز کی بات سمجھ آتی ہے بیماری میں خاص طور پر پرحیز جو چیز نقصان دے ہو وہ نہ استعمال کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جو بھی علم تھا وہ وحی کے ذریعے تھا اس لئے ان چیزوں کو تمہائزٹیز لے سکتا پھر بلا وجہ کی دوائیوں سے پرحیز کچھ لوگوں کو دوائیوں کھانے کا شوق ہوتا ہے تسکین ہوتی ہے ان کو دوائیوں کھا کے جائیں گے کوئی گولیاں کھا جائیں گے تو اکثر یہ مسئلے رہتے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ کچھ بچے ان کو بہت مشکل ہوتی ہے دوائی پر لانے میں وہ نہیں پیتے ان کے بھی مزاج فرک ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی تکلیف میں فوراں دوائی نہیں لینی چاہیے پہلی چیز یہ ہے کہ غزہ سے علاج کریں پرحیز سے کام لیں اور اگر نہیں علاج ہو رہا نہیں تکلیف ٹھیک ہو رہی تو دوائی لیں اور وہ بھی ضرورت کیلئے اور کسرت سے پرحیز کریں کیونکہ میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا انہوں نے کوئی دوائی رکمنٹ کی تو میں نے کہا اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں وہ کہلنے کہ to be very honest ہر دوائی کے سائیڈ ایفیکٹس یعنی کوئی اگر یہ کہے بھی نا کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں تو یہ ماننے کی بات نہیں ہر دوائی کے کیونکہ دوائی ہے نا اور خصوصا ہماری دوائییں جو بددی ہیں سب سٹینڈرڈ بھی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو کیمیکلز اس میں ہوتے ہیں اور جو پروسسٹ ہوتی ہیں بہت زیادہ ایک تو تنک ہے کوئی جوڑی بوٹیاں ہیں یا کوئی جزائی سے ملتی جلتی دوائیں اور ایک یہ ہے کہ ان کو اتنے پروسسٹس سے گزارا جاتا ہے اور اس کو کلرز شامل کر دی جاتے ہیں کہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہی ہوتے ہیں تو ہر دوائی زہر ہے یا انقریب زہر بن جائے گی کیونکہ جب اس کی کسرت ہو جائے گی زیادہ وہ آپ کے جسم میں اس کی کونٹیٹی ہو جائے گی تو وہ زہر بنی جب دوائی چھوڑے بھی تو سٹپ بی سٹپ چھوڑے ایک دم نہیں چھوڑے حضرت عیشہ بیان کرتی ہیں کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوکھ میں درد ہوتا اور بہت شدید ہو جاتا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درد شروع ہوا اور اتنا شدید ہوا کہ آپ پر بے ہوشی تاری ہو گئی ہمیں اندیشہ ستانے لگا لوگ بھی خوف زدہ ہو گئے اور ہمارے خیال کے مطابق آپ کو ذات الجم کی شکایت تھی نمونیاں جس کو بولتے ہیں چنانچہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موں میں دوائی ٹپکا دی جس سے آپ کی بکیفیت ختم ہوئی طبیعت کچھ سملی تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ کے موں میں دوائی ڈالی گئی آپ نے اس کا اثر محسوس کیا آپ نے فرمایا تمہارا خیال یہ ہے کہ اللہ عزبہ جلہ نے مجھ پر اس بیماری کو مسلط کیا حالانکہ اللہ اسے مجھ پر کبھی بھی مسلط نہیں کرے گا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے گھر میں میرے چچا کے علاوہ کوئی آدمی ایسا نہ رہے جس کے موں میں دوائی نہ ڈالی جائے یعنی ان سب نے مل کے میرے موں میں ڈالی ہے آپ ان کے موں میں بھی ڈالی جائے یعنی حتیٰ کہ کوئی شخص بہوش ہو یا بعض امراض ایسے ہیں کہ اس میں دوائی دینے سے پہلے اس سے پوچھ لینا چاہیے اس لئے بہت سے ڈاکٹرز سائن لیتے ہیں کہ آپ راضی ہیں اس پر خصوصاً سرجریز میں تو آپ دیکھیں کہ سگنیچر کرنے پڑتے ہیں اور ڈسکلیمرز ہوتے ہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر کچھ ہو گیا تو آپ خود ہی ذمہ دار ہے پہلا پوائنٹ کیا ہے پرہیس علاج سے بہتر ہے دوسرا بلا ضرورت دوائے سے اجتناب کی ایک اور چیز یاد رکھئے جب کسی بھی دوائے کے کھانے سے کوئی ریاکشن پیل ہو رہا ہے آپ کے جسم کے اندر کوئی چیز ایسی محسوس ہو رہا ہے یا سکن پیئی یا کسی بھی طرح تو پھر ہی طور پر مزید کنسلٹ کرنے چاہیے پھر موسموں کے اثرات کا خیال رکھنا چاہیے سخت سردی اور سخت گرمی کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے ہر ممکن احتیاط اور پرہیس گھر لباس خوراق تمام چیزیں موسم کے تقاضوں اور ضروریات کے مطابق ہوں یعنی پرہیس صرف کھانے کا نہیں بلکہ انوائرنمنٹ کو بھی اپنے حسبحال کرنا چاہیے بہت زیادہ کمفرٹیبل بھی نہ ہو کہ انسان سونے لگ جائے اور ایسا بھی نہ ہو بیمار پڑھ گیا کچھ لوگ اتنی ہیٹنگ کر لیتے ہیں اس سے بھی نقصان ہوتا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جرسی کے بغیر بار نکل جاتے ہیں اور بیماروں کے واپس لہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں احتیاط بہتر ہے اعتدال بہتر ہے ہر شخص کو اپنے مزاج کو اپنے جسم کو اپنی ضروریات کو خود بھی سمجھنے کی کوشش کرنے چاہیے اس میں بھیڑ چالنے ہی کام دے گی تو وہ یہ کر رہا ہے تو میں بھی اس نے کچھ نہیں پینا ہوا تو میں کیوں پینتا ہوں تو کسی کی نقالی مت کریں اپنے مزاج اور اپنے بدن کو سمجھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے اب اس میں آپ دیکھیں جیسے موسموں کے اثرات کی بات کی ہے تو سردی سے بچیے جب سردی زیادہ گرمی سے بچیے جب گرمی زیادہ اسی طرح اگر بہار کے موسم میں آپ کو کسی خاص خودے سے الرجی ہے یا اور کچھ چیز سوٹ نہیں کرتی جسے پیل لازم اور پیل متعدی ہوتا ہے متعدی کونسا ہوتا ہے جب مفول طلب کرتا ہے اسی طرح متعدی بیماری وہ ہوتی ہے جو ایک سے آگے دوسرے کو جا پہنچتی امراض پھیلنے کے موسموں خصوص برسات اور گرمی میں خصوصی حفاظتی تدابیر کرنا مثلا پانی کے ذخائر ساپ رکھنا رہائشی علاقوں کے آس پاس مچھوں مکھیوں اور دیگر کیڑے مکوڑوں کی امکانی افضائش کی روک تھام کے لیے عدویات وغیرہ چھڑکنے کا انتظام کرنا اور اپنے تمام گرد و پیش کو حفظان سہت کے اصولوں کے مطابق ڈھالنا گلے سڑے یا پہلے سے کٹ کر رکھے و پھال یا سبزیاں کھانے سے پرہیز کرنا یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں یہاں پر حفاظتی ٹیکوں کی بات کی گئی ہے جس کے میں پرسنلی سخت خلاف ہوں اس لیے میں کسی کو بھی یہ مشورہ نہیں دیتی کہ وہ بچوں کو یا بڑوں کو حفاظتی ٹیکیں لگوائیں کئی لوگ کلو شارٹس لیتے رہتے ہیں اور بعض لوگ بچوں کو جو حفاظتی ٹیکیں لگواتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں شفاہ ہے اگر آپ اس پر تھوڑی سی ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چل لے گا کہ یہ بزاتے خود بچوں کے اندر کتنی ڈیسابلیٹیز پیدا کر دیتے ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ نے غزہ کے اندر ہی علاج بھی رکھا ہے یعنی غزہ صرف ہماری بھوک مٹانے کے لیے نہیں ہے صرف انرجی دینے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا علاج بھی ہے تو جب آپ کبھی بیمار ہو اور کچھ کھانے لگے اور سمجھ نہ آئے کہ کھانا چاہیے نہیں تو دعا کر لیا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے غزہ اور دواء دونوں ہی بنا ٹھیک ہے تو کوئی بھی فود آپ کے لیے غزہ بھی ہے اور علاج بھی ہے کیونکہ ہم تو اپنی خواہشات پہ بھی چلتے ہیں یا پھر شبہات کے شکار ہوتے ہیں ایسی باتیں بنی ہوئی ان کی کوئی حقیقت نہیں پھر جب زندگی کے ایک وقت آتا ہے جب ہمارا جسم جب بہت زیادہ اس میں ٹاکسنز ہو جاتے ہیں وہ غلط غزہ کھا گا کہ جب وہ اپنے اثرات چھوڑنے لگتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا چلو فریزی کر لیتے ہیں تو پہلے سے اگر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے تو اگر میں آپ سب کو یہ ہمبرک دے دوں کہ اپنا بلڈ گروپ جانے اور اس علم کو مزید تھوڑا سا حاصل کریں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے پہلی بات یہ پہلا اصول کلیہ قائدہ یہ ہے کہ صحت کو نقصان دینے والی غزہ سے پرہیز کریں محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جس سے وہ محبت کرتا ہو دنیا سے اسی طرح بچاتا ہے جیسے تم لوگ اپنے مریض کو کھانے پینے سے بچاتے اور کھانے کے صورت میں تمہیں اس کی طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اچھا کچھ چیزوں کی الرڈجی تو بہت معمولی ہوتی لیکن کچھ بہت سویر بھی ہوتی تو اس کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اور جس سے ایک دفعہ نقصان ہو جائے دوبارہ اس رستے پر نہ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں کسی کو معلوم ہے معلوم ہے آپ کو یہ بات کچھ حرصے سے ایک میل اور ایک ٹوٹکا ایسا ہر ایک کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے جس میں پانی پینے کے فوائد بتایا جاتے ہیں اور کہا جاتے ہیں کہ چھ گلاس اور آٹھ گلاس اور ڈیڑھ لٹر اور اتنا پانی تو سویرے پی لیں اور پھر اتنا پینے اور اتنا پینے یہ نسخہ بھی سب کو سوٹ نہیں کرتا کیونکہ کچھ بیماریوں میں زیادہ پانی پینے نقصان دے ہیں کچھ ہے اندازہ آپ کو وہ کونسی بیماری ہو سکتی کیونکہ بعض لوگوں کی کٹنیز بیک ہوتی ہیں پوری طرح فنکشن نہیں کرتی جب آپ ایکسرا پانی پی جاتے ہیں تو ان کو کام کرنے میں دکھت پیش آتی اور وہ نقصان دے ہوتی کچھ بیماری ایسی تھی جس میں صرف سپ سپ پانی دیا جاتا ہے بعض اوقات مریض کو پانی دیا بھی نہیں جاتا صرف تھنڈی برپ کو لے کے اس کو کھا جاتا ہے کہ اپنے زبان پر لگا لیں پانی نقصان دے ہے اس کے لئے وہ کہتی ہے میری خالہ کو چوبیس گھنٹوں میں ایک کپ پانی پینے کی اجازت ہے اب اگر وہ اسی طرح کوئی ٹوٹکا پڑھ کے تو ڈیرڈ لیٹر پی بیٹھے تو یہ پانی جو زندگی کی سور سے وہ اسی انسان کے لئے نقصان دے تو یہ ٹھیک ہے یہ ایکسٹریم کیسز میں ہوتا ہے لیکن ویسے بھی ہر چیز کے اندر اعتدال ضروری ہے کچھ عرصے تک تو یہ تیرپیز آپ کو کام دیں گی کچھ عرصے کے بعد پھر وہ آپ کے لئے اُلٹا مشکل کا سبب بنے گی ایک اور چیز یہ ہے کہ جب پانی پیئے مسئلہ تو ایک دم انڈیلے نہیں انڈیلے سے پرہیز کریں مسلون طریقہ کیا ہے تین سانسو پینا اور اس کو بھی جیسے گھونٹ گھونٹ پیتے ہیں یعنی جیسے کھا کے پیتے ہیں اس طرح پیئے ہیں ایک اور دم تیزی سے پی جاتے ہیں تیزی سے نہیں پی گھونٹ 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 کر کے یعنی یہ نہیں کہ آپ کے موٹوں سے ہلک میں جا پڑے ٹیپ کھل گیا اور وہ ڈریکٹ مان جائے یعنی کہ آپ کی زبان اور آپ کا مو جو ہے اس کا مزہ چکھے اس طرح پینا زیادہ فائدہ مند ہے لیکن ہم لوگ ہر وقت جلدی میں ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں جلدی سے یہ کام کر لیں جلدی سے وہ کر لیں اور پھر بس کچھ اور کریں صحیح فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کے سامنے روٹی اور خوش کھجور تھی روٹی اور خوش کھجور جیسے چھوارے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہو جاؤ اور کھاؤ میں خوش کھجوریں کھانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوش کھجوریں کھا رہے ہو حالانکہ تمہاری آنکھ دکھ رہی ہے یعنی اس مرض میں خوش کھجور ٹھیک نہیں میں نے ارس کیا کہ میں دوسری طرف سے چبا رہا ہوں جو آنکھ دکھ رہی ہے اس کی طرف سے نہیں اس جواب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ دی کھانے کے لئے ہم سب کوئی نہ کوئی ریزن تلاش کر لیتے ہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے پرحیز کی بات سمجھ آتی ہے بیماری میں خاص طور پر پرحیز جو چیز نقصان دے ہو وہ نہ استعمال کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جو بھی علم تھا وہ وحی کے ذریعے تھا اس لئے ان چیزوں کو پھر بلا وجہ کی دوائیوں سے پرحیز کچھ لوگوں کو دوائیاں کھانے کے شوق ہوتا ہے تسکین ہوتی ہے ان کو دوائی کھا کے اچھے کچھ بچوں میں بھی یہ مزاج پایا جاتا ہے کوئی بڑے شوق سے دوائی کھاتے ہیں جہاں کہیں کوئی دوائی دیکھتے ہیں وہ کھانے کے لئے مانگ کر کیونکہ اب کئی طرح کے فلیور بھی شامل کر دی گئے دوائیوں میں کوئی سیرپ پی جائیں گے کوئی گولیاں کھا جائیں گے تو اکثر یہ مسئلے رہتے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ کچھ بچے ان کو بہت مشکل ہوتی ہے دوائی پہ لانے میں وہ نہیں پیتے ان کے بھی مزاج پرک ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی تکلیف میں فوراں دوائی نہیں لینی چاہیے پہلی چیز یہ ہے کہ غزہ سے علاج کریں پرحیز سے کام لیں اور اگر نہیں علاج ہو رہا نہیں تکلیف ٹھیک ہو رہے تو دوائی لیں اور وہ بھی ضرورت کی لیں اور کسرت سے پرحیز تک کیونکہ میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا انہوں نے کوئی دوائی رکمنٹ کی تو میں نے کہا اس کے کوئی سائی ڈیفیکٹس نہیں وہ کہلنے کہ ہر دوائی کے سائی ڈیفیکٹس یعنی کوئی اگر یہ کہے بھی نا کہ اس کے کوئی سائی ڈیفیکٹس نہیں تو یہ ماننے کی بات ہے ہر دوائی کے کیونکہ دوائی ہے نا اور خصوصا ہماری دوائییں جو بنتی ہیں سب سٹینڈرڈ بھی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو کیمیکلز اس میں ہوتے ہیں اور جو پروسسٹ ہوتی ہیں بہت زیادہ ایک تو تنک ہے کوئی جوڑی بوٹیاں ہیں یا کوئی جزائی سے بلتی جلتی دوائیں اور ایک یہ ہے کہ ان کو اتنے پروسسٹس سے گزارا جاتا ہے اور اس کو کلر شامل کر لیے جاتے ہیں کہ ان کے سائی ڈیفیکٹس ہوتے ہی ہوتے ہیں تو ہر دوائی زہر ہے یا انقریب زہر بن جائے گی کیونکہ جب اس کی کسرت ہو جائے گی زیادہ وہ آپ کے جسم میں اس کی کونٹیٹی ہو جائے گی تو وہ زہر بنی جب دوائی چھوڑے بھی تو سٹپ بائی سٹپ چھوڑے ایک دم نہیں چھوڑے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوکھ میں درد ہوتا اور بہت شدید ہو جاتا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درد شروع ہوا اور اتنا شدید ہوا کہ آپ پر بے ہوشی تاری ہو گئی ہمیں اندیشہ ستانے لگا لوگ بھی خوف زدہ ہو گئے اور ہمارے خیال کے مطابق آپ کو ذات الجم کی شکایت تھی نمونیاں جس کو گھلتے ہیں چنانچہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موں میں دوائی ٹپکا دی جس سے آپ کی بکیفیت ختم ہوئی طبیعت کچھ سملی تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ کے موں میں دوائی ڈالی گئی آپ نے اس کا اثر محسوس کیا آپ نے فرمایا تمہارا خیال یہ ہے کہ اللہ عزوجلہ نے مجھ پر اس بیماری کو مسلط کیا حالانکہ اللہ اسے مجھ پر کبھی بھی مسلط نہیں کرے گا اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے گھر میں میرے چچا کے علاوہ کوئی آدمی ایسا نہ رہے جس کے موں میں دوائی نہ ڈالی جائے یعنی ان سب نے مل کے میرے موں میں ڈالی ہے آپ ان کے موں میں بھی ڈالی جائے یعنی حتیٰ کہ کوئی شخص بے ہوش ہو یا بعض امراض ایسے ہیں کہ اس میں دوائی دینے سے پہلے اس سے پوچھ لینا چاہیے اس لئے بہت سے ڈاکٹرز سائن لیتے ہیں کہ آپ راضی ہیں اس پر خصوصاً سرجریز میں آپ دیکھیں کہ سگنیچر کرنے پڑتے ہیں اور ڈسکلیمرز ہوتے ہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر کچھ ہو گیا تو آپ خود ہی ذمہ دار ہیں پہلا پوائنٹ کیا ہے پرہیز علاج سے بہتر ہے دوسرا بلا ضرورت دوائی سے اجتناب کیا ایک اور چیز یاد رکھئے جب کسی بھی دوائی کے کھانے سے کوئی ریاکشن پیل ہو رہا آپ کو آپ کے جسم کے اندر کوئی چیز ایسی محسوس ہو رہی یا سکن پہ یا کسی بھی طرح تو پھاری طور پر مزید کنسلٹ کرنے چاہیے پھر موسموں کے اثرات کا خیال رکھنا چاہیے سخت سردی اور سخت گرمی کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے ہر ممکن احتیاط اور پرہیز گھر لباس خراب تمام چیزیں موسم کے تقاظوں اور ضروریات کے مطابق ہوں یعنی پرہیز صرف کھانے کا نہیں بلکہ انوائرنمنٹ کو بھی اپنے حسبحال کرنا چاہیے بہت زیادہ کمفرٹیبل بھی نہ ہو کہ انسان سونے ہی لگ جائے اور ایسا بھی نہ ہو کہ بیمار پڑھ جائے کچھ لوگ اتنی ہیٹنگ کر لیتے ہیں اس سے بھی نقصان ہوتا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جرسی کے بغیر بار نکل جاتے ہیں اور بیماروں کے واپس لوگتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں احتیاط بہتر ہے اعتدال بہتر ہے ہر شخص کو اپنے مزاج کو اپنے جسم کو اپنی ضروریات کو خود بھی سمجھنے کی کوشش کرنے چاہیے اس میں بھٹ چالنے ہی کام دے دی کہ وہ یہ کر رہا ہے تو میں بھی اس نے کچھ نہیں پینا ہوا تو میں کیوں پینتا ہوں تو کسی کی نقالی مت کریں اپنے مزاج اور اپنے بدن کو سمجھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے اب اس میں آپ دیکھیں جیسے موسموں کے اثرات کی بات کی ہے تو سردی سے بچیے جب سردی زیادہ ہو گرمی سے بچیے جب گرمی زیادہ اسی طرح اگر بہار کے موسم میں آپ کو کسی خاص پودے سے الرجی ہے یا اور کچھ چیز سوٹ نہیں کرتی تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے پھر وبائی اور متعدی امراض متعدی کس کو کہتے ہیں کنٹیجیز جو دوسرے کو لگتے ہیں جسے پھیل لازم اور پھیل متعدی ہوتا ہے متعدی کونسا ہوتا ہے جو مفہول طلب کرتا ہے اسی طرح متعدی بیماری وہ ہوتی ہے جو ایک سے آگے دوسرے کو جا پہنچتی ہیں امراض پھیلنے کے موسموں خصوص برسات اور گرمی میں خصوصی حفاظتی تدابیر کرنا مثلا پانی کے ذخائر صاف رکھنا رہائشی علاقوں کے آس پاس مچھوں مکھیوں اور دیگر کیڑے مکوڑوں کی امکانی افضائش کی روک تھام کے لیے عدویات وغیرہ چھڑکنے کا انتظام کرنا اور اپنے تمام گرد و پیش کو حفظان سہت کے اصولوں کے مطابق ڈھالنا گلے سڑے یا پہلے سے کاٹ کر رکھے اپھا لیا سبزیاں کھانے سے پرہیز کرنا یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں یہاں پر حفاظتی ٹیکوں کی بات کی گئی ہے جس کے میں پرسنلی سخت خلاف ہوں اس لیے میں کسی کو بھی یہ مشورہ نہیں دیتی کہ وہ بچوں کو یا بڑوں کو حفاظتی ٹیکے لگوائیں کئی لوگ کلو شارٹس لیتے رہتے ہیں اور بعض لوگ بچوں کو جو حفاظتی ٹیکے لگواتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں شفاہ ہے اگر آپ اس پر تھوڑی سی ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چل لے گا کہ یہ بزاتے خود بچوں کے اندر کتنی ڈیسابلیٹیز پیدا کر دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے غزہ کے اندر ہی علاج بھی رکھا ہے یعنی غزہ ہے صرف ہماری بھوک مٹانے کے لیے نہیں ہے صرف انرجی دینے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا علاج بھی ہے تو جب آپ کبھی بیمار ہوں اور کچھ کھانے لگے اور سمجھ نہ آئے کہ کھانا چاہیے نہیں تو دعا کر لیا کریں کہ اللہ تعالی اس کو میرے لیے غزہ اور دوائے دونوں ہی بناتی ہے تو کوئی بھی فود آپ کے لیے غزہ بھی ہے اور علاج بھی ہے کیونکہ ہم تو اپنی خواہشات کے بھی جو چلتے ہیں یا پھر شبہات کے شکار ہوتے ہیں کیسے باتیں بھلی ہوئیں ان کی کوئی حقیقت نہیں پھر جب زندگی کا ایک وقت آتا ہے جب ہمارا جسم جب بہت زیادہ دوس میں ٹاکسنز ہو جاتے ہیں وہ غلط غزہ کھا گا کہ جب وہ اپنے اثرات چھوڑنے لگتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا چلو پریزی کر لیتے ہیں تو پہلے سے اگر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے تو اگر میں آپ سب کو یہ ہوم برک دے دوں کہ اپنا بلڈ گروپ جانے اور اس علم کو مزید تھوڑا سا حاصل کریں تو اٹس انٹرسٹنگ اور اس سے فائدہ ہوتا ہے پہلی بات یہ پہلا اصول کلیہ کا عیدہ یہ ہے کہ صحت کو نقصان دینے والی غزہ سے پرہیز کریں محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جس سے وہ محبت کرتا ہو دنیا سے اسی طرح بچاتا ہے جیسے تم لوگ اپنے مریض کو کھانے پینے سے بچاتے ہیں اور کھانے کے صورت میں تمہیں اس کی طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اچھا کچھ چیزوں کی الرجی تو بہت معمولی ہوتی لیکن کچھ بہت سویر بھی ہوتی تو اس کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اور جس سے ایک دفعہ نقصان ہو جائے دوبارہ اس رستے پر نہ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے دنیا سے اس طرح روکتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے روکتا ہے بعض بیماریوں میں پانی پینہ نقصان دے ہوتا ہے کسی کو معلوم ہے؟ معلوم ہے آپ کو یہ بات؟ کچھ عرصے سے ایک میل اور ایک ٹوٹکا ایسا ہر ایک کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے جس میں پانی پینے کے فوائد بتایا جاتا ہے اور کہا جاتے کہ چھ گلاس اور آٹھ گلاس اور ڈیڑھ لٹر اور اتنا پانی تو صویرے پی لیں اور پھر اتنا پینے اور اتنا پینے یہ نسخہ بھی سب کو سوٹ نہیں کرتا کیونکہ کچھ بیماریوں میں زیادہ پانی پینہ نقصان دے ہیں کچھ ہے اندازہ آپ کو وہ کونسی بیماری ہو سکتی؟ کیونکہ بعض لوگوں کی کٹنیز بیک ہوتی ہیں پوری طرح فنکشن نہیں کرتی جب آپ ایکسرا پانی پی جاتے ہیں تو ان کو کام کرنے میں دکھت پیش آتی اور وہ نقصان دے ہوتی کچھ بیماری ایسی تھی جس میں صرف سب سب پانی دیا جاتا ہے بعض اوقات مریض کو پانی دیا بھی نہیں جاتا صرف تھنڈی برب کو لے کے اس کو کھا جاتا ہے کہ اپنے زبان پر لگا لیں تو پانی نقصان دے ہے اس کے لئے وہ کہتی ہے میری خالہ کو چوبیس گھنٹوں میں ایک کپ پانی پینے کی جازت ہے اب اگر وہ اسی طرح کوئی ٹوٹکا پڑھ کے تو ڈیڑھ لیٹر پی بیٹھے تو یہ پانی جو زندگی کی سورس ہے اور اسی انسان کے لئے نقصان دے تو یہ ٹھیک ہے یہ ایکسٹریم کیسز میں ہوتا ہے لیکن ویسے بھی ہر چیز کے اندر اعتدال ضروری ہے کچھ عرصے تک تو یہ تیرپیز آپ کو کام دیں گی کچھ عرصے کے بعد پھر وہ آپ کی لئے اُلٹا مشکل کا سبب بنے گی ایک اور چیز یہ ہے کہ جب پانی پیئے مثلا تو اگر دم انڈیلنے سے پرہیز کریں مسنون طریقہ کیا ہے تین سانسوں پینا اور اس کو بھی جیسے گھونٹ گھونٹ پیتے ہیں یعنی جیسے کھا کے پیتے ہیں اس طرح پیئیں ایک ہوتا ہم تیزی سے پی جاتے ہیں تیزی سے نہیں پی گھونٹ 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 کر کے یعنی یہ نہیں کہ آپ کے ہونٹوں سے حلق میں جا پڑے ٹیپ کھل گیا اور وہ ڈریکٹ مان جائے یعنی کہ آپ کی زبان اور آپ کا مو جو ہے اس کا مزہ چکھے اس طرح یہ زیادہ فائدہ مند ہے لیکن ہم لوگ ہر وقت جلدی میں ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جلدی سے یہ کام کر لیں جلدی سے وہ کر لیں اور پھر بس کچھ اور کریں تو ہے فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کے سامنے روٹی اور خوش کھجور تھی روٹی اور خوش کھجور جیسے چھوارے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہو جاؤ اور کھاؤ میں خوش کھجورے کھانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوش کھجورے کھا رہے ہو حالانکہ تمہاری آنکھ دکھ رہی ہے یعنی اس مرض میں خوش کھجور ٹھیک نہیں میں نے ارز کیا کہ میں دوسری طرف سے چبا رہا ہوں جو آنکھ دکھ رہی ہے اس کی طرف سے نہیں اس جواب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ دی کھانے کے لیے ہم سب کوئی نہ کوئی ریزن تلاش کر لیتے ہیں اس سے کیا پکا چلتا ہے پرہیس کی بات سمجھ آتی ہے بیماری میں خاص طور پر پرہیس جو چیز نقصان دے ہو وہ نہ استعمال کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جو بھی علم تھا وہ وہی کے ذریعے تھا اس لئے ان چیزوں کو پھر بلا وجہ کی دوائیوں سے پرہیس کچھ لوگوں کو دوائیوں کھانے کے شوق ہوتا ہے تسکین ہوتی ہے ان کو دوائیوں کھا کے کچھ بچوں میں بھی یہ مزاج پایا جاتا ہے کوئی بڑے شوق سے دوائی کھاتے جہاں کہیں کوئی دوائی دیکھتے ہیں وہ کھانے کے لیے مانگتے ہیں کیونکہ اب کئی طرح کے فلیور بھی شامل کر دی گئے ان دوائوں میں کوئی سیرپ پی جائیں گے کوئی گولیاں کھا جائیں گے تو اکثر یہ مسئلے رہتے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ کچھ بچے ان کو بہت مشکل ہوتی ہے دوائی پہ لانے میں وہ نہیں پیتے ان کے بھی مزاج پرک ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی تکلیف میں فوراں دوائی نہیں لینی چاہیے پہلی چیز یہ ہے کہ غزہ سے علاج کریں پرہیز سے کام لیں اور اگر نہیں علاج ہو رہا نہیں تکلیف ٹھیک ہو رہے تو دوائی لیں اور وہ بھی ضرورت کی لیں اور کسرت سے پرہیز کریں کیونکہ میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا انہوں نے ملے کوئی دوائی رکمنٹ کی تو میں نے کہا اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں وہ کہلنے کہ to be very honest ہر دوائی کے سائیڈ ایفیکٹس یعنی کوئی اگر یہ کہے بھی نا کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں تو یہ ماننے کی بات نہیں ہر دوائی کے یہ کہ دوائی ہے نا اور خصوصا ہماری دوائییں جو بندی ہیں سب سٹینڈرڈ بھی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو کیمیکلز اس میں ہوتے ہیں اور جو پروسسٹ ہوتی ہیں بہت زیادہ ایک تو ہوتا نا کہ کوئی جوڑی بوٹیاں ہیں یا کوئی جزائی سے ملتی جلتی دوائیں اور ایک یہ ہے کہ ان کو اتنے پروسسس سے گزارا جاتا ہے اور اس کو کلر شامل کر لیے جاتے ہیں کہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہر دوائی زہر ہے یعنی قریب زہر بن جائے گی کیونکہ جب اس کی کسرت ہو جائے گی زیادہ وہ آپ کے جسم میں اس کی کوانٹیٹی ہو جائے گی تو وہ زہر بنی جائے گی جب دوائی چھوڑے بھی تو سٹپ بائی سٹپ چھوڑے ایک دم نہیں چھوڑے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوکھ میں درد ہوتا اور بہت شدید ہو جاتا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درد شروع ہوا اور اتنا شدید ہوا کہ آپ پر بہوشی تاری ہو گئی ہمیں اندیشہ ستانے لگا لوگ بھی خوف زدہ ہو گئے اور ہمارے خیال کے مطابق آپ کو ذات الجمب کی شکایت تھی لمونیاں جس کو بھلتے ہیں چنانچہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ میں دوائی ٹپکا دی جس سے آپ کی وہ کیفیت ختم ہوئی طبیعت کچھ سم لی تو آپ کو انتازہ ہو گیا کہ آپ کے موہ میں دوائی ڈالی گئی آپ نے اس کا اثر محسوس کیا آپ نے فرمایا تمہارا خیال یہ ہے کہ اللہ عزو جللہ نے مجھ پر اس بیماری کو مسلط کیا حالانکہ اللہ اسے مجھ پر کبھی بھی مسلط نہیں کرے گا اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے گھر میں میرے چچا کے علاوہ کوئی آدمی ایسا نہ رہے جس کے موہ میں دوائی نہ ڈالی جائے یعنی ان سب نے مل کے میرے موہ میں ڈالی ہے آپ ان کے موہ میں بھی ڈالی جائے یعنی حتیٰ کہ کوئی شبز بہوش ہو یا بعض امراض ایسے ہیں کہ اس میں دوائی دینے سے پہلے اس سے پوچھ لینا چاہئے اس لئے بہت سے ڈاکٹرز سائن لیتے ہیں کہ آپ راضی ہیں اس پر خصوصاً سرجریز میں آپ دیکھیں کہ سگنیچر کرنے پڑتے ہیں اور ڈسکلیمرز ہوتے ہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر کچھ ہو گیا تو آپ خود ہی ذمہ دار ہیں پہلا پوائنٹ کیا ہے پرہیس علاج سے بہتر ہے دوسرا بلا ضرورت دوائے سے اجتناب کیا ایک اور چیز یاد رکھیے جب کسی بھی دوائے کے کھانے سے کوئی ریاکشن فیل ہو رہا ہو آپ کے جسم کے اندر کوئی چیز ایسی محسوس ہو رہی یا سکن پہ یا کسی بھی طرح تو پھوری طور پر پھر مزید کنسلٹ کرنے چاہیے پھر موسموں کے اثرات کا خیال رکھنا چاہیے سخت سردی اور سخت گرمی کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے ہر ممکن احتیاط اور پرہیس گھر لباس خوراک تمام چیزیں موسم کے تقاظوں اور ضروریات کے مطابق ہوں یعنی پرہیس صرف کھانے کا نہیں بلکہ انوائرنمنٹ کو بھی اپنے حسبحال کرنا چاہیے بہت زیادہ کمفرٹیبل بھی نہ ہو کہ انسان سونے لگ جائے اور ایسا بھی نہ ہو کہ بیمار پڑ گئے کچھ لوگ اتنی ہیٹنگ کر لیتے ہیں اس سے بھی نقصان ہوتا ہے اور کچھ لوگ جرسی کے بغیر بار نکل جاتے ہیں اور بیماروں کے واپس لوگتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں احتیاط بہتر ہے اعتدال بہتر ہے ہر شخص کو اپنے مزاج کو اپنے جسم کو اپنی ضروریات کو خود بھی سمجھنے کی کوشش کرنے چاہیے اس میں بھٹ چالنے ہی کام دے دی تو وہ یہ کر رہا ہے تو میں بھی اس نے کچھ نہیں پینا ہوا تو میں کیوں پینتا ہوں تو کسی کی نقالی مت کریں اپنے مزاج اور اپنے بدن کو سمجھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے اب اس میں آپ دیکھیں جیسے موسموں کے اثرات کی بات کی ہے تو سردی سے بچیے جب سردی زیادہ گرمی سے بچیے جب گرمی زیادہ اسی طرح اگر بہار کے موسم میں آپ کو کسی خاص پودے سے الرجی ہے یا اور کچھ چیز سوٹ نہیں کرتی تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے پھر وبائی اور متعدی امراض متعدی کس کو کہتے ہیں کنٹیجیس جو دوسرے کو لگڑے جیسے پیل لازم اور پیل متعدی ہوتا ہے متعدی کونسا ہوتا ہے جب وفول طلب کرتا ہے اسی طرح متعدی بیماری وہ ہوتی ہے جو ایک سے آگے دوسرے کو جا پہنچتی ہیں امراض پھیلنے کے موسموں خصوص برسات اور گرمی میں خصوصی حفاظتی تدابیر کرنا مثلا پانی کے ذخائر صاف رکھنا رہائشی علاقوں کے آس پاس مچھوں مکھیوں اور دیگر کیڑے مکوڑوں کی امکانی افضائش کی روک تھام کے لیے عدویات وغیرہ چھڑکنے کا انتظام کرنا اور اپنے تمام گرد و پیش کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ڈھالنا گلے سڑے یا پہلے سے کاٹ کر رکھے و پھال یا سبزیاں کھانے سے پرہیز کرنا یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں یہاں پر حفاظتی ٹیکوں کی بات کی گئی ہے جس کے میں پرسنلی سخت خلاف ہوں اس لیے میں کسی کو بھی یہ مشورہ نہیں دیتی کہ وہ بچوں کو یا بڑوں کو حفاظتی ٹیکے لگوائے کئی لوگ فلو شارٹس لیتے رہتے ہیں اور بعض لوگ بچوں کو جو حفاظتی ٹیکے لگواتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں شفاہ ہے اگر آپ اس پر تھوڑی سی ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چل لے گا کہ یہ بزاتے خود بچوں کے اندر کتنی ڈیسابلیٹیز پیدا کر دیتے ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ نے غزہ کے اندر ہی علاج بھی رکھا ہے یعنی غزہ صرف ہماری بھوک مٹانے کے لیے نہیں ہے صرف انرجی دینے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا علاج بھی ہے تو جب آپ کبھی بیمار ہوں اور کچھ کھانے لگے اور سمجھ نہ آئے کہ کھانا چاہیے نہیں تو دعا کر لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے غزہ اور دواء دونوں ہی بنا ٹھیک ہے تو کوئی بھی فود آپ کے لیے غزہ بھی ہے اور علاج بھی ہے کیونکہ ہم تو اپنی خواہشات پر بھیجے چلتے ہیں یا پھر شبہات کے شکار ہوتے ہیں ایسی باتیں بنی ہوئیں ان کی کوئی حقیقت نہیں پھر جب زندگی کے ایک وقت آتا ہے جب ہمارا جسم جب بہت زیادہ اس میں ٹاکسنز ہو جاتے ہیں وہ غلط غزہ کھا گا کہ جب وہ اپنے اثرات چھوڑنے لگتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا چلو فریزی کر لیتے ہیں تو پہلے سے اگر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے تو اگر میں آپ سب کو یہ ہوم برک دے دوں کہ اپنا بلڈ گروپ جانے اور اس علم کو مزید تھوڑا سا حاصل کریں تو اٹس انٹرسٹنگ اور اس سے فائدہ ہوتا ہے پہلی بات یہ پہلا اصول کلیہ قائدہ یہ ہے کہ صحت کو نقصان دینے والی غزہ سے پرہیز کریں محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جس سے وہ محبت کرتا ہو دنیا سے اسی طرح بچاتا ہے جیسے تم لوگ اپنے مریض کو کھانے پینے سے بچاتے اور کھانے کے صورت میں تمہیں اس کی طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اچھا کچھ چیزوں کی ایلرڈجی تو بہت معمولی ہوتی لیکن کچھ بہت سویر بھی ہوتی تو اس کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اور جس سے ایک دفعہ نقصان ہو جائے دوبارہ اس رستے پر نہ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں کسی کو معلوم ہے؟ معلوم ہے آپ کو یہ بات؟ کچھ حرصے سے ایک میل اور ایک ٹوٹکا ایسا ہر ایک کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے جس میں پانی پینے کے فوائد بتایا جاتے ہیں اور کہا جاتے کہ چھ گلاس اور آٹھ گلاس اور ڈیڑھ لٹر اور اتنا پانی تو سویرے پی لیں اور پھر اتنا پینے اور اتنا پینے یہ نسخہ بھی سب کو سوٹ نہیں کرتا کیونکہ کچھ بیماریوں میں زیادہ پانی پینے نقصان دے ہیں کچھ ہے اندازہ آپ کو وہ کونسی بیماری ہو سکتی؟ کیونکہ بعض لوگوں کی کٹنیز ویک ہوتی ہیں پوری طرح فنکشن نہیں کرتی جب آپ ایکسرا پانی پی جاتے ہیں تو ان کو کام کرنے میں دکھت پیش آتی اور وہ نقصان دے ہوتی کچھ بیماری ایسی تھی جس میں صرف سپسپ پانی دیا جاتا ہے بعض اوقات مریض کو پانی دیا بھی نہیں جاتا صرف تھنڈی برب کو لے کے اس کو کھا جاتا ہے کہ اپنے زبان پر لگا لیں پانی نقصان دے اس کے لئے وہ کہتی ہے میری خالہ کو چوبیس گھنٹوں میں ایک کپ پانی پینے کی جازت ہے اب اگر وہ اسی طرح کوئی ٹوٹکا پڑھ کے تو ڈیرڈ لیٹر پی بیٹھے تو یہ پانی جو زندگی کی سور سے اور اسی انسان کے لئے نقصان دے تو یہ ٹھیک ہے یہ ایکسٹریم کیسز میں ہوتا ہے لیکن ویسے بھی ہر چیز کے اندر اعتدال ضروری ہے کچھ عرصے تک تو یہ تیرپیز آپ کو کام دیں گی کچھ عرصے کے بعد پھر وہ آپ کی لئے اُلٹا مشکل کا سبب بنے گی ایک اور چیز یہ ہے کہ جب پانی پیئے مسئلہ تو ایک دم انڈیلے نہیں انڈیلے سے پرہیز کریں مسلون طریقہ کیا ہے تین سانسو پینا اور اس کو بھی جیسے گھونٹ گھونٹ پیتے ہیں یعنی جیسے کھا کے پیتے ہیں اس طرح پیئے ہیں ایک اور دم تیزی سے پی جاتے ہیں تیزی سے نہیں پی گھونٹ 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 کر کے یعنی یہ نہیں کہ آپ کے موٹوں سے ہلک میں جا پڑے ٹیپ کھل گیا اور وہ ڈریکٹ مان جائے یعنی کہ آپ کی زبان اور آپ کا مو جو ہے اس کا مزہ چکھے اس طرف یہ زیادہ فائدہ مند ہے لیکن ہم لوگ ہر وقت جلدی میں ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں جلدی سے یہ کام کرلیں جلدی سے وہ کرلیں اور پھر بس کچھ اور کریں سہی فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کے سامنے روٹی اور خوش کھجور تھی روٹی اور خوش کھجور جیسے چھوارے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہو جاؤ اور کھاؤ میں خوش کھجوریں کھانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوش کھجوریں کھا رہے ہو حالانکہ تمہاری آنکھ دکھ رہی ہے یعنی اس مرض میں خوش کھجور ٹھیک نہیں میں نے ارز کیا کہ میں دوسری طرف سے چبا رہا ہوں جو آنکھ دکھ رہی ہے اس کی طرف سے نہیں اس جواب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ دی کھانے کے لئے ہم سب کوئی نہ کوئی ریزن تلاش کر لیتے ہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے پرحیز کی بات سمجھ آتی ہے بیماری میں خاص طور پر پرحیز جو چیز نقصان دے ہو وہ نہ استعمال کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جو بھی علم تھا وہ وحی کے ذریعے تھا اس لئے ان چیزوں کو پھر بلا وجہ کی دوائیوں سے پرحیز کچھ لوگوں کو دوائیوں کھانے کے شوق ہوتا ہے تسکین ہوتی ہے ان کو دوائیوں کھا کے اچھے کچھ بچوں میں بھی یہ مزاج پایا جاتا ہے کوئی بڑے شوق سے دوائیوں کھاتے ہیں جہاں کہیں کوئی دوائیوں دیکھتے ہیں وہ کھانے کے لئے مانگ کریں کیونکہ اب کئی طرح کے فلیور بھی شامل کر دی گئے دوائیوں میں کوئی سیرپ پی جائیں گے کوئی گولیاں کھا جائیں گے تو اکثر یہ مسئلے رہتے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ کچھ بچے ان کو بہت مشکل ہوتی ہے دوائیوں پہ لانے میں وہ نہیں پیتے ان کے بھی مزاج پرک ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی تکلیف میں فوراں دوائی نہیں لینی چاہیے پہلی چیز یہ ہے کہ غزہ سے علاج کریں پرحیز سے کام لیں اور اگر نہیں علاج ہو رہا نہیں تکلیف ٹھیک ہو رہے تو دوائی لیں اور وہ بھی ضرورت کی لیں اور کسرت سے پرحیز کریں کیونکہ میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا انہوں نے کوئی دوائی رکمنٹ کی تو میں نے کہا اس کے کوئی سائی ڈیفیکٹس نہیں میں کہلنے کہ ہر دوائی کے سائی ڈیفیکٹس یعنی کوئی اگر یہ کہے بھی نا کہ اس کے کوئی سائی ڈیفیکٹس نہیں تو یہ ماننے کی بات نہیں ہر دوائی کے کیونکہ دوائی ہے نا اور خصوصا ہماری دوائییں جو بنتی ہیں سب سٹینڈرڈ بھی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو کیمیکلز اس میں ہوتے ہیں اور جو پروسسٹ ہوتی ہیں بہت زیادہ ایک تو تنکہ کوئی جوڑی بوٹیاں ہیں یا کوئی جزائی سے ملتی جلتی دوائیں اور ایک یہ ہے کہ ان کو اتنے پروسسٹ سے گزارا جاتا ہے اور اس کو کلر شامل کر دی جاتا ہے کہ ان کے سائی ڈیفیکٹس ہوتے ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہر دوائی زہر ہے یا انقریب زہر بن جائے گی کیونکہ جب اس کی کسرت ہو جائے گی زیادہ وہ آپ کے جسم میں اس کی کونٹیٹی ہو جائے گی تو وہ زہر بنی جب دوائی چھوڑے بھی تو سٹپ بائی سٹپ چھوڑے ایک دم نہیں چھوڑے حضرت عیشہ بیان کرتی ہیں کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوکھ میں درد ہوتا اور بہت شدید ہو جاتا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درد شروع ہوا اور اتنا شدید ہوا کہ آپ پر بہوشی تاری ہو گئی ہمیں اندیشہ ستانے لگا لوگ بھی خوف زدہ ہو گئے اور ہمارے خیال کے مطابق آپ کو ذات الجم کی شکایت تھی نمونیاں جس کو بلتے ہیں چنانچہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موں میں دوائی ٹپکا دی جس سے آپ کی وہ قیفیت ختم ہوئی طبیعت کچھ سملی تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ کے موں میں دوائی ڈالی گئی آپ نے اس کا اثر محسوس کیا آپ نے فرمایا تمہارا خیال یہ ہے کہ اللہ عزیز و جلہ نے مجھ پر اس بیماری کو مسلط کیا حالانکہ اللہ اسے مجھ پر کبھی بھی مسلط نہیں کرے گا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے گھر میں میرے چچا کے علاوہ کوئی آدمی ایسا نہ رہے جس کے موں میں دوائی نہ ڈالی جائے یعنی ان سب نے مل کے میرے موں میں ڈالی ہے آپ ان کے موں میں بھی ڈالی جائے یعنی حتیٰ کہ کوئی شخص بہوش ہو یا بعض امراض ایسے ہیں کہ اس میں دوائی دینے سے پہلے اس سے پوچھ لینا چاہیے اس لئے بہت سے ڈاکٹرز سائن لیتے ہیں کہ آپ راضی ہیں اس پر خصوصاً سرجریز میں تو آپ دیکھیں کہ سگنیچر کرنے پڑتے ہیں اور ڈسکلیمرز ہوتے ہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر کچھ ہو گیا تو آپ خود ہی ذمہ دار ہے پہلا پوائنٹ کیا ہے پرہیز علاج سے بہتر ہے دوسرا بلا ضرورت دوائی سے اجتناب کیا ایک اور چیز یاد رکھئے جب کسی بھی دوائی کے کھانے سے کوئی ریاکشن پیل ہو رہا آپ کو آپ کے جسم کے اندر کوئی چیز ایسی محسوس ہو رہا یا سکن پیئی ہے کسی بھی طرح تو فوری طور پر مزید کنسلٹ کرنے چاہیے پھر موسموں کے اثرات کا خیال رکھنا چاہیے سخت سردی اور سخت گرمی کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے ہر ممکن احتیاط اور پرہیز گھر لباس خوراق تمام چیزیں موسم کے تقاضوں اور ضروریات کے مطابق ہوں یعنی پرہیز صرف کھانے کا نہیں بلکہ انوائرنمنٹ کو بھی اپنے حسبحال کرنا چاہیے بہت زیادہ کمفرٹیبل بھی نہ ہو کہ انسان سونے لگ جائے اور ایسا بھی نہ ہو کچھ لوگ اتنی ہیٹنگ کر لیتے ہیں اس سے بھی نقصان ہوتا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جرسی کے بغیر بار نکل جاتے ہیں اور بیماروں کے واپس لہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں احتیاط بہتر ہے اعتدال بہتر ہے ہر شخص کو اپنے مزاج کو اپنے جسم کو اپنی ضروریات کو خود بھی سمجھنے کی کوشش کرنے چاہیے اس میں بھٹ چالنے ہی کام دے گی تو وہ یہ کر رہا ہے تو میں بھی اس نے کچھ نہیں پینا ہوا تو میں کیوں پینتا ہوں تو کسی کی نقالی مت کریں اپنے مزاج اور اپنے بدن کو سمجھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے اب اس میں آپ دیکھیں جیسے موسموں کے اثرات کی بات کینے تو سردی سے بچیے جب سردی زیادہ ہو گرمی سے بچیے جب گرمی زیادہ ہو اسی طرح اگر بہار کے موسم میں آپ کو کسی خاص خودے سے الرجی ہے یا اور کچھ چیز سوٹ نہیں کرتی تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے پھر وبائی اور متعدی امراض متعدی کس کو کہتے ہیں کنٹیجیس جو دوسرے کو لگتے ہیں جیسے پیل لازم اور پیل متعدی ہوتا ہے متعدی کونسا ہوتا ہے جب افہول طلب کرتا ہے اسی طرح متعدی بیماری وہ ہوتی ہے جو ایک سے آگے دوسرے کو جا پہنچتی ہیں امراض پھیلنے کے موسموں خصوص برسات اور گرمی میں خصوصی حفاظتی تدابیر کرنا مثلا پانی کے ذخائر ساپ رکھنا رہائشی علاقوں کے آس پاس مچھوں مکھیوں اور دیگر کیڑے مکوڑوں کی امکانی افضائش کی روک تھام کے لیے عدویات وغیرہ چھڑکنے کا انتظام کرنا اور اپنے تمام گرد و پیش کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ڈھالنا گلے سڑے یا پہلے سے کٹ کر رکھے وفا لیا سبزیاں کھانے سے پرہیز کرنا یہ سارے چیزیں اس میں آ جاتی ہیں یہاں پر حفاظتی ٹیکوں کے بات کی گئی ہے جس کے میں پرسنلی سخت خلاف ہوں اس لیے میں کسی کو بھی یہ مشورہ نہیں دیتی کہ وہ بچوں کو یا بڑوں کو حفاظتی ٹیکیں لگوائے کئی لوگ کلو شارٹس لیتے رہتے ہیں اور بعض لوگ بچوں کو جو حفاظتی ٹیکیں لگواتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں شفاہ ہے اگر آپ اس پر تھوڑی سی ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چل لے گا کہ یہ بزاتے خود بچوں کے اندر کتنی ڈیسیبلیٹیز پیدا کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے غزہ کے اندر ہی علاج بھی رکھا ہے یعنی غزہ صرف ہماری بھوک مٹانے کے لیے نہیں ہے صرف انرجی دینے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا علاج بھی ہے تو جب آپ کبھی بیمار ہو اور کچھ کھانے لگے اور سمجھ نہ آئے کہ کھانا چاہیے نہیں تو دعا کر لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے غزہ اور دواء دونوں ہی بنا دیتی ہے تو کوئی بھی فود آپ کے لیے غزہ بھی ہے اور علاج بھی ہے کیونکہ ہم تو اپنی خواہشات پر بھیجے چلتے ہیں یا پھر شبہات کے شکار ہوتے ہیں کیسے باتیں بنی ہوئی ان کی کوئی حقیقت نہیں پھر جب زندگی کا ایک وقت آتا ہے جب ہمارا جسم جب بہت زیادہ تو اس میں ٹاکسنز ہو جاتے ہیں وہ غلط غزہ کھا گا کہ جب وہ اپنے اثرات چھوڑنے لگتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا چلو فریزی کر لیتے ہیں اور اس سے فائدہ ہوتا ہے پہلی بات یہ پہلا اصول کلیہ قائدہ یہ ہے کہ صحت کو نقصان دینے والی غزہ سے پرہیز کریں محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جس سے وہ محبت کرتا ہو دنیا سے اسی طرح بچاتا ہے جیسے تم لوگ اپنے مریض کو کھانے پینے سے بچاتے ہیں اور کھانے کے صورت میں تمہیں اس کی طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اچھا کچھ چیزوں کی الرجی تو بہت معمولی ہوتی لیکن کچھ بہت سویر بھی ہوتی تو اس کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اور جس سے ایک دفعہ نقصان ہو جائے دوبارہ اس رستے پینا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے دنیا سے اس طرح روکتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے روکتا ہے بعض بیماریوں میں پانی پینا نقصان دے ہوتا ہے کسی کو معلوم ہے؟ معلوم ہے آپ کو یہ بات؟ کچھ حرصے سے ایک میل اور ایک ٹوٹکا ایسا ہر ایک کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے جس میں پانی پینے کے فوائد بتایا جاتے ہیں اور کہا جاتے ہیں کہ چھ گلاس اور آٹھ گلاس اور ڈیڑھ لٹر اور اتنا پانی تو سویرے پی لیں اور پھر اتنا پییں اور اتنا پییں یہ نسخہ بھی سب کو سوٹ نہیں کرتا کیونکہ کچھ بیماریوں میں زیادہ پانی پینا نقصان دے ہے کچھ ہے اندازہ آپ کو؟ وہ کونسی بیماری ہو سکتی؟ کنی ریلیٹڈ؟ کیونکہ بعض لوگوں کی کٹنیز بیک ہوتی ہیں پوری طرح فنکشن نہیں کرتی جب آپ ایکسرا پانی پی جاتے ہیں تو ان کو کام کرنے میں دکھت پیش آتی اور وہ نقصان دے ہوتی کچھ بیماری ایسی تھے جس میں صرف سپ سپ پانی دیا جاتا ہے بعض اوقات مریض کو پانی دیا بھی نہیں جاتا صرف تھنڈی برپ کو لے کے اس کو کھا جاتا ہے کہ اپنے زبان پر لگا لیں پھر پانی نقصان دے ہے اس کے لئے وہ کہتی ہے میری خالہ کو چوبیس گھنٹوں میں ایک کپ پانی پینے کی جازت ہے اب اگر وہ اسی طرح کوئی ٹوٹکا پڑھ کے تو ڈیرڈ لیٹر پی بیٹھے تو یہ پانی جو زندگی کی سورس ہے وہ اسی انسان کے لئے نقصان دے تو یہ ٹھیک ہے یہ ایکسٹریم کیسز میں ہوتا ہے لیکن ویسے بھی ہر چیز کے اندر اعتدال ضروری ہے کچھ عرصے تک تو یہ تیرپیز آپ کو کام دیں گی کچھ عرصے کے بعد پھر وہ آپ کے لئے اُلٹا مشکل کا سبب بنے گی ایک اور چیز یہ ہے کہ جب پانی پیئے مثلا تو ایک دم انڈیلے نہیں انڈیلے سے پرہیز کریں مسلون طریقہ کیا ہے تین سانسو پینا اور اس کو بھی جیسے گھونٹ گھونٹ پیتے ہیں یعنی جیسے کھا کے پیتے ہیں اس طرح پیئے ہیں ایک ہوتا ہم تیزی سے پی جاتے ہیں تیزی سے نہیں پی گھونٹ 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 کر کے یعنی یہ نہیں کہ آپ کے ہونٹوں سے حلق میں جا پڑے ٹیپ کھل گیا اور وہ ڈریکٹ مان جائے یہ نہیں کہ آپ کی زبان اور آپ کا مو جو ہے اس کا مزہ چکھے اس طرح یہ زیادہ فائدہ مند ہے لیکن ہم لوگ ہر وقت جلدی میں ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں جلدی سے یہ کام کرنے جلدی سے وہ کرنے اور پھر بس کچھ اور کریں تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کے سامنے روٹی اور خوشکھجور تھی روٹی اور خوشکھجور جیسے چھوارے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہو جاؤ اور کھاؤ میں خوشکھجوریں کھانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوشکھجوریں کھا رہے ہو حالانکہ تمہاری آنکھ دکھ رہی ہے یعنی اس مرض میں خوشکھجور ٹھیک نہیں میں نے ارز کیا کہ میں دوسری طرف سے چبا رہا ہوں جو آنکھ دکھ رہی ہے اس کی طرف سے نہیں اس جواب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دی کھانے کے لیے ہم سب کوئی نہ کوئی ریزن تلاش کر لیتے ہیں اس سے کیا پکا چلتا ہے پرحیز کی بات سمجھ آتی ہے بیماری میں خاص طور پر پرحیز جو چیز نقصان دے ہو وہ نہ استعمال کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جو بھی علم تھا وہ وحی کے ذریعے تھا اس لئے ان چیزوں کو تو ہم ایزٹیز لے سکتا پھر بلا وجہ کی دوائیوں سے پرحیز کچھ لوگوں کو دوائیوں کھانے کا شوق ہوتا ہے تسکین ہوتی ہے ان کو دوائی کھا کے کچھ بچوں میں بھی یہ مزاج پایا جاتا ہے بڑے شوق سے دوائی کھاتے ہیں جہاں کہیں کوئی دوائی دیکھتے ہیں وہ کھانے کے لیے مانگتے ہیں کہ اب کئی طرح کے فلیور بھی شامل کر دی گئے دوائوں میں کوئی سیرپ پی جائیں گے کوئی گولیاں کھا جائیں گے تو اکثر یہ مسئلے رہتے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ کچھ بچے ان کو بہت مشکل ہوتی ہے دوائی پلانے میں وہ نہیں پیتے ان کے بھی مزاج پرک ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی تکلیف میں فوراں دوائی نہیں لینی چاہئے پہلی چیز یہ ہے کہ غزہ سے علاج کریں پرحیز سے کام لیں اور اگر نہیں علاج ہو رہا نہیں تکلیف ٹھیک ہو رہے تو دوائے لیں اور وہ بھی ضرورت کی لیں اور کسرت سے پرحیز کریں کیونکہ میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا انہوں نے کوئی دوائی ایک منڈ کی تو میں نے کہا اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں میں کہہ لیں کہ تو بی بیری آنسٹ ہر دوائے کے سائیڈ ایفیکٹس یعنی کوئی اگر یہ کہے بھی نہ کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں تو یہ ماننے کی بات نہیں ہر دبا کے کیونکہ دبا ہے نا اور خصوصا ہماری دبائیں جو بددی ہیں سب سٹینڈرڈ بھی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو کیمیکلز اس میں ہوتے ہیں اور جو پروسسٹ ہوتی ہیں بہت زیادہ ایک تو تنک ہے کوئی جوڑی بوٹیاں ہیں یا کوئی جزائی سے ملتی جلتی دبائیں اور ایک یہ ہے کہ ان کو اتنے پروسسٹس سے گزارا جاتا ہے اور اس کو کلر شامل کر دی جاتے ہیں کہ ان کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہی ہوتے ہیں تو ہر دبا زہر ہے یا انقریب زہر بن جائے گی کیونکہ جب اس کی کسرت ہو جائے گی زیادہ وہ آپ کے جسم میں اس کی کونٹیٹی ہو جائے گی تو وہ زہر بنی جب دبا چھوڑے بھی تو سٹپ بائی سٹپ چھوڑے ایک دم نہیں چھوڑے بھی حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوکھ میں درد ہوتا اور بہت شدید ہو جاتا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ درد شروع ہوا اور اتنا شدید ہوا کہ آپ پر بے ہوشی تاری ہو گئی ہمیں اندیشہ ستانے لگا لوگ بھی خوف زدہ ہو گئے اور ہمارے خیال کے مطابق آپ کو ذات الجم کی شکایت تھی نمونیاں جس کو بلتے ہیں چنانچہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موں میں دوا ٹپکا دی جس سے آپ کی وہ قیفیت ختم ہوئی طبیعت کچھ سملی تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ کے موں میں دوا ڈالی گئی کبھی بھی مسلط نہیں کرے گا اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے گھر میں میرے چچا کے علاوہ کوئی آدمی ایسا نہ رہے جس کے موں میں دوائی نہ ڈالی جائے یعنی ان سب نے مل کے میرے موں میں ڈالی ہے آپ ان کے موں میں بھی ڈالی جائے یعنی حتیٰ کہ کوئی شخص بے ہوش ہو یا بعض امراض ایسے ہیں کہ اس میں دوا دینے سے پہلے اس سے پوچھ لینا چاہئے اس لئے بہت سے ڈاکٹر سائن لیتے ہیں کہ آپ راضی ہیں اس پر خصوصاً سرجریز میں آپ دیکھیں کہ سگنیچر کرنے پڑتے ہیں اور ڈسکلیمرز ہوتے ہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر کچھ ہو گیا تو آپ خود ہی ذمہ دار ہیں پہلا پوائنٹ کیا ہے پرہیس علاج سے بہتر ہے دوسرا بلا ضرورت دوا سے اجتناب کیا ایک اور چیز یاد رکھئے جب کسی بھی دوا کے کھانے سے کوئی ریاکشن پیل ہو رہا ہے آپ کی جسم کے اندر کوئی چیز ایسی محسوس ہو رہا ہے یا سکن پہ یا کسی بھی طرح تو پھوری طور پر مزید کنسلٹ کرنے چاہیے پھر موسموں کے اثرات کا خیال رکھنا چاہیے سخت سردی اور سخت گرمی کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے ہر ممکن احتیاط اور پرہیس گھر لباس خوراق تمام چیزیں موسم کے تقاضوں زیادہ کمفرٹیبل بھی نہ ہو کہ انسان سونے ہی لگ جائے اور ایسا بھی نہ ہو کہ بیمار پڑ جائے کچھ لوگ اتنی ہیٹنگ کر لیتے ہیں اس سے بھی نقصان ہوتا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جرسی کے بغیر بار نکل جاتے ہیں اور بیماروں کے واپس لگتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں احتیاط بہتر ہے اعتدال بہتر ہے ہر شخص کو اپنے مزاج کو اپنے جسم کو اپنی ضروریات کو خود بھی سمجھنے کی کوشش کرنے چاہیے اس میں بھٹ چالنے ہی کام دے گی تو وہ یہ کر رہا ہے تو میں بھی اس نے کچھ نہیں پینا ہوا تو میں کیوں پینتا ہوں تو کسی کی نقالی مت کریں اپنے مزاج اور اپنے بدن کو سمجھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے اب اس میں آپ دیکھیں جیسے موسموں کے اثرات کی بات کی نا تو سردی سے بچیے جب سردی زیادہ ہو گرمی سے بچیے جب گرمی زیادہ اسی طرح اگر بہار کے موسم میں آپ کو کسی خاص پودے سے الرجی ہے یا اور کچھ ہی سوٹ نہیں کرتی تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے پھر وبائی اور متعدی امراض متعدی کس کو کہتے ہیں کنٹیجیز جو دوسرے کو لگتے ہیں جیسے پیل لازم اور پیل متعدی ہوتا ہے متعدی کونسا ہوتا ہے جب وفول طلب کرتا ہے اسی طرح متعدی بیماری وہ ہوتی ہے جو ایک سے آگے دوسرے کو جا پہنچتی ہیں امراض پھیلنے کے موسموں حصوص برسات اور گرمی میں حصوصی حفاظتی تدابیر کرنا مثلا پانی کے ذخائر سافر رکھنا رہائشی علاقوں کے آس پاس مچھوں مکھیوں اور دیگر کیڑے مکوڑوں کی امکانی افضائش کی روک تھام کے لیے عدویات وغیرہ چھڑکنے کا انتظام کرنا اور اپنے تمام گرد و پیش کو حفظان سہت کے اصولوں کے مطابق ڈھالنا گلے سڑے یا پہلے سے کاٹ کر رکھے اپھا لیا سبزیاں کھانے سے پرہیز کرنا یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں یہاں پر حفاظتی ٹیکوں کی بات کی گئی ہے جس کے میں پرسنلی سخت خلاف ہوں اس لیے میں کسی کو بھی یہ مشورہ نہیں دیتی کہ وہ بچوں کو یا بڑوں کو حفاظتی ٹیکیں لگوائیں کئی لوگ کلو شارٹس لیتے رہتے ہیں اور بعض لوگ بچوں کو جو حفاظتی ٹیکیں لگواتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں شفاہ ہے اگر آپ اس پر تھوڑی سی ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بزاتے خود بچوں کے اندر کتنی ڈیسیبلیٹیز پیدا کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے غزہ کے اندر ہی علاج بھی رکھا ہے یعنی غزہ صرف ہماری بھوک مٹانے کے لیے نہیں ہے صرف انرجی دینے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا علاج بھی ہے تو جب آپ کبھی بیمار ہوں کچھ کھانے لگے اور سمجھ نہ آئے کہ کھانا چاہیے نہیں تو دعا کر لیا کریں کہ اللہ تعالی اس کو میرے لیے غزہ اور دواء دونوں ہی بنا دیتے ہیں تو کوئی بھی فود آپ کے لیے غزہ بھی ہے اور علاج بھی ہے کیونکہ ہم تو اپنی خواہشات پہ بھی چلتے ہیں یا پھر شبہات کے شکار ہوتے ہیں ایسے باتیں بنی ہوئی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں پھر جب زندگی کا ایک وقت آتا ہے جب ہمارا جسم جب بہت زیادہ اس میں ٹاکسنز ہو جاتے ہیں وہ غلط غزہ کھا گا کہ جب وہ اپنے اثرات چھوڑنے لگتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا چلو پریزی کر لیتے ہیں تو پہلے سے اگر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے تو اگر میں آپ سب کو یہ ہوم برک دے دوں کہ اپنا بلڈ گروپ جانے اور اس علم کو مزید تھوڑا سا حاصل کریں تو اٹس انٹرسٹنگ اور اس سے فائدہ ہوتا ہے پہلی بات یہ پہلا اصول کلیہ کا عیدہ یہ ہے کہ صحت کو نقصان دینے والی غزہ سے پرہیز کریں محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جس سے وہ محبت کرتا ہو دنیا سے اسی طرح بچاتا ہے جیسے تم لوگ اپنے مریض کو کھانے پینے سے بچاتے اور کھانے کے صورت میں تمہیں اس کی طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اچھا کچھ چیزوں کی الرجی تو بہت معمولی ہوتی لیکن کچھ بہت سویر بھی ہوتی تو اس کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اور جس سے ایک دفعہ نقصان ہو جائے دوبارہ اس رستے پینا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے دنیا سے اس طرح روکتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے رکھتا ہے بعض بیماریوں میں پانی پینہ نقصان دے ہوتا ہے کسی کو معلوم ہے معلوم ہے آپ کو یہ بات کچھ عرصے سے ایک میل اور ایک ٹوٹکا ایسا ہر ایک کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے جس میں پانی پینے کے فوائد بتایا جاتے ہیں اور کہا جاتے ہیں کہ چھ گلاس اور آٹھ گلاس اور ڈیڑھ لٹر اور اتنا پانی تو صویرے پی لیں اور پھر اتنا پییں اور اتنا پییں یہ نسخہ بھی سب کو سوٹ نہیں کرتا کیونکہ کچھ بیماریوں میں زیادہ پانی پینہ نقصان دے ہیں کچھ ہے اندازہ آپ کو وہ کونسی بیماری ہو سکتی کیونکہ بعض لوگوں کی کٹنیز ویک ہوتی ہیں پوری طرح فنکشن نہیں کرتی جب آپ ایکسرا پانی پی جاتے ہیں تو ان کو کام کرنے میں دکت پیش آتی اور وہ نقصان دے ہوتی کچھ بیماری ایسی تھے جس میں صرف سپ سپ پانی دیا جاتا ہے بعض اوقات مریض کو پانی دیا بھی نہیں جاتا صرف تھنڈی برب کو لے کے اس کو کھا جاتا ہے کہ اپنے زبان پر لگا لیں پانی نقصان دے ہے اس کے لئے وہ کہتی ہے میری خالہ کو چوبیس گھنٹوں میں ایک کپ پانی پینے کی اجازت ہے اب اگر وہ اسی طرح کوئی ٹوٹکا پڑھ کے تو ڈیرڈ لیٹر پی بیٹھے تو یہ پانی جو زندگی کی سوچ سے اسی انسان کے لئے نقصان دے تو یہ ٹھیک ہے یہ ایکسٹریم کیسز میں ہوتا ہے لیکن ویسے بھی ہر چیز کے اندر اعتدال ضروری ہے کچھ عرصے تک تو یہ تیرپیز آپ کو کام دیں گی کچھ عرصے کے بعد پھر وہ آپ کی لئے الٹا مشکل کا سبب بنے گی ایک اور چیز یہ ہے کہ جب پانی پیئے مثلا تو اگر دم انڈیلے نہیں انڈیلے سے پرہیز کریں مسنون طریقہ کیا ہے تین سانسو پینا اور اس کو بھی جیسے گھونٹ گھونٹ پیتے ہیں یعنی جیسے کھا کے پیتے ہیں اس طرح پیئے ہیں ایک ہوتا ہم تیزی سے پی جاتے ہیں تیزی سے نہیں پی گھونٹ 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 کر کے یعنی یہ نہیں کہ آپ کے موٹوں سے حلق میں جا پڑے ٹیپ کھل گیا اور وہ ڈریکٹ مان جائے یعنی کہ آپ کی زبان اور آپ کا مو جو ہے اس کا مزہ چکھے اس طرح پینا زیادہ فائدہ مند ہے لیکن ہم لوگ ہر وقت جلدی میں ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں جلدی سے یہ کام کرنے جلدی سے وہ کرنے اور پھر بس کچھ اور کریں صاحب فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کے سامنے روٹی اور خوش کھجور تھی روٹی اور خوش کھجور جیسے چھوارے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہو جاؤ اور کھاؤ میں خوش کھجوریں کھانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوش کھجوریں کھا رہے ہو حالانکہ تمہاری آنکھ دکھ رہی ہے یعنی اس مرض میں خوش کھجور ٹھیک نہیں میں نے ارز کیا کہ میں دوسری طرف سے چبا رہا ہوں جو آنکھ دکھ رہی ہے اس کی طرف سے نہیں اس جواب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دی کھانے کے لیے ہم سب کوئی نہ کوئی ریزن تلاش کر لیتے ہیں اس سے کیا پتا چلتا ہے پرحیز کی بات سمجھ آتی ہے بیماری میں خاص طور پر پرحیز جو چیز نقصان دے ہو وہ نہ استعمال کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جو بھی علم تھا وہ وہی کے ذریعے تھا اس لئے ان چیزوں کو پھر بلا وجہ کی دوائیوں سے پرحیز کچھ لوگوں کو دوائیوں کھانے کے شوق ہوتا ہے تسکین ہوتی ہے ان کو دوائیوں کھا کے کچھ بچوں میں بھی یہ مزاج پایا جاتا ہے کوئی بڑے شوق سے دوائیوں کھاتے ہیں جہاں کہیں کوئی دوائیوں دیکھتے ہیں وہ کھانے کے لیے مانگتے ہیں کہ اب کئی طرح کے فلیور بھی شامل کر دی گئے ان دوائوں میں کوئی سیرپ پی جائیں گے کوئی گولیاں کھا جائیں گے تو اکثر یہ مسئلے رہتے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ کچھ بچے ان کو بہت مشکل ہوتی ہے دوائی پہ لانے میں وہ نہیں پیتے ان کے بھی مزاج پرک ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی تکلیف میں فوراں دوائی نہیں لینی چاہیے پہلی چیز یہ ہے کہ غزہ سے علاج کریں پرحیز سے کام لیں اور اگر نہیں علاج ہو رہا نہیں تکلیف ٹھیک ہو رہے تو دوائے لیں اور وہ بھی ضرورت کی لیں اور کسرت سے پرحیز تک کیونکہ میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا انہوں نے ملے کوئی دوائر ایک منٹ کی تو میں نے کہا اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں میں کہلنے کہ ہر دوائے کے سائیڈ ایفیکٹس یعنی کوئی اگر یہ کہے بھی نا کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں تو یہ ماننے کی بات نہیں ہر دوائے کے کیونکہ دوائے نا اور خصوصا ہماری دوائیں جو بنتی ہیں سب سٹینڈرڈ بھی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو کیمیکلز اس میں ہوتے ہیں اور جو پروسسٹ ہوتی ہیں بہت زیادہ ایک تو ہوتا نا کہ کوئی جوڑی بوٹیاں ہیں یا کوئی جزائی سے ملتی جلتی دوائیں اور ایک یہ ہے کہ ان کو اتنے پروسسٹس سے گزارا جاتا ہے اور اس کو کلرز شامل کر لیے جاتے ہیں کہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہی ہوتے تو ہر دوائے زہر ہے یا انقریب زہر بن جائے گی کیونکہ جب اس کی کسرت ہو جائے گی زیادہ وہ آپ کے جسم میں اس کی کونٹیٹی ہو جائے گی تو وہ زہر بنی دوائے چھوڑے بھی تو سٹپ بائی سٹپ چھوڑے ایک دم نہیں چھوڑے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوکھ میں درد ہوتا اور بہت شدید ہو جاتا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درد شروع ہوا اور اتنا شدید ہوا کہ آپ پر بے ہوشی تاری ہو گئی ہمیں اندیشہ ستانے لگا لوگ بھی خوف زدہ ہو گئے اور ہمارے خیال کے مطابق آپ کو ذات الجم کی شکایت تھی نمونیاں جس کو بولتے ہیں چنانچہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موں میں دوائے ٹپکا دی جس سے آپ کی وہ کیفیت ختم ہوئی طبیعت کچھ سم لی تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ کے موں میں دوائے ڈالی گئی آپ نے اس کا اثر محسوس کیا آپ نے فرمایا تمہارا خیال یہ ہے کہ اللہ عزبالجلہ نے مجھ پر اس بیماری کو مسلط کیا حالانکہ اللہ اسے مجھ پر کبھی بھی مسلط نہیں کرے گا اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے گھر میں میرے چچا کے علاوہ کوئی آدمی ایسا نہ رہے جس کے موں میں دوائی نہ ڈالی جائے یعنی ان سب نے مل کے میرے موں میں ڈالی ہے آپ ان کے موں میں بھی ڈالی جائے یعنی حتیٰ کہ کوئی شخص بہوش ہو یا بعض امراض ایسے ہیں کہ اس میں دوائے دینے سے پہلے اس سے پوچھ لینا چاہیے اس لئے بہت سے ڈاکٹرز سائن لیتے ہیں کہ آپ راضی ہیں اس پر خصوصاً سرجریز میں تو آپ دیکھیں کہ سگنیچر کرنے پڑتے ہیں اور ڈسکلیمرز ہوتے ہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر کچھ ہو گیا تو آپ خود ہی ذمہ دار ہیں پہلا پوائنٹ کیا ہے پرہیز علاج سے بہتر ہے دوسرا بلا ضرورت دوائے سے اجتناب کیا ایک اور چیز یاد رکھئے جب کسی بھی دوائے کے کھانے سے کوئی ریاکشن فیل ہو رہا آپ کو آپ کے جسم کے اندر کوئی چیز ایسی محسوس ہو جائے یا سکن پہ یا کسی بھی طرح تو پوری طور پر پر مزید کنسلٹ کرنے چاہیے پھر موسموں کے اثرات کا خیال رکھنا چاہیے سخت سردی اور سخت گرمی کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے ہر ممکن احتیاط اور پرہیز گھر لباس خراب تمام چیزیں موسم کے تقاضوں اور ضروریات کے مطابق ہوں یعنی پرہیز صرف کھانے کا نہیں بلکہ انوائرنمنٹ کو بھی اپنے حسبحال کرنا چاہیے بہت زیادہ کمفرٹیبل بھی نہ ہو کچھ لوگ انسان سو نہیں لگ جائے اور ایسا بھی نہ ہو کہ بیمار پڑ جائے کچھ لوگ اتنی ہیٹنگ کر لیتے ہیں اس سے بھی نقصان ہوتا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جرسی کے بغیر بار نکل جاتے ہیں اور بیماروں کے واپس لوگتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں احتیاط بہتر ہے اعتدال بہتر ہے ہر شخص کو اپنے مزاج کو اپنے جسم کو اپنی ضروریات کو خود بھی سمجھنے کی کوشش کرنے چاہیے اس میں بھیڑ چالنے ہی کام دے گی تو وہ یہ کر رہا ہے تو میں بھی اس نے کچھ نہیں پینا ہوا تو میں کیوں پینتا ہوں تو کسی کی نقالی مت کریں اپنے مزاج اور اپنے بدن کو سمجھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے اب اس میں آپ دیکھیں جیسے موسموں کے اثرات کی بات کینے تو سردی سے بچیے جب سردی زیادہ ہو گرمی سے بچیے جب گرمی زیادہ ہو اسی طرح اگر بہار کے موسم میں آپ کو کسی خاص خودے سے الرجی ہے یا اور کچھ ہی سوٹ نہیں کرتی تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے پھر وبائی اور متعدی امراض متعدی کس کو کہتے ہیں کنٹیجیس جو دوسرے کو لگتے ہیں جیسے پیل لازم اور پیل متعدی ہوتا ہے متعدی کونسا ہوتا ہے جب وفول طلب کرتا ہے اسی طرح متعدی بیماری وہ ہوتی ہے جو ایک سے آگے دوسرے کو جا پہنچتی ہیں امراض پھیلنے کے موسموں خصوص برسات اور گرمی میں خصوصی حفاظتی تدابیر کرنا مثلا پانی کے ذخائر ساپ رکھنا رہائشی علاقوں کے آس پاس مچھوں مکھیوں اور دیگر کیڑے مکوڑوں کی امکانی افضائش کی روک تھام کے لیے عدویات وغیرہ چھڑکنے کا انتظام کرنا اور اپنے تمام گرد و پیش کو حفظان سہت کے اصولوں کے مطابق ڈھالنا گلے سڑے یا پہلے سے کٹ کر رکھے وفال یا سبزیاں کھانے سے پرہیز کرنا اشورہ نہیں دیتی کہ وہ بچوں کو یا بڑوں کو حفاظتی ٹیکے لگوائیں کئی لوگ کلو شارٹس لیتے رہتے ہیں اور بعض لوگ بچوں کو جو حفاظتی ٹیکے لگواتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں شفاہ ہے اگر آپ اس پر تھوڑی سی ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ